مجھے حل سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابك يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابك يا نور اللہ الحمدللہ جس سفر کی آج ہم نے بات کرنی ہے سبحان اللہ یہ کیسا سفر ہے جو مغفرتوں کا سفر ہے جو رحمتوں کا سفر ہے جو انائتوں کا سفر ہے اور سچی بات یہ ہے کہ یہ سفر کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا ہماری روحوں نے بہت پہلے کر لیا ہے جب یہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی تھی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حچ کے لئے بلاؤ اس کا مطلب یہ ہوا یہ آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پرانی بات ہے مور دن فائف تھاؤزن یورز تقریباً ہو چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے اس وقت تو مکہ میں آبادی بھی نہیں تھی صرف کعبہ کی تعمیر آپ نے کی تھی تو ارشاد ہوا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے ہمارا کام تمہاری آواز کو پہنچانا ہے تو اس صفحہ کی جو پہاڑی ہے نا حضرت ابراہیم صفحہ کے قریب جبلِ ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو حچ کے لئے بولایا اے لوگوں اللہ کے گھر کے حچ کے لئے آؤ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے آج تو سیٹل لائٹ کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہماری آواز ٹی وی چینل یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں پہنچتی ہے پانچ ہزار سال پہلے وہ آواز پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب انہیں سنی اچھا جو اس وقت لوگ تھے صرف انہوں نے نہیں سنی بلکہ جتنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے انہوں نے بھی سنی باپ کی پشت میں جو بچے تھے انہوں نے سنی بلکہ جو عالم اروح میں روحیں تھی انہوں نے بھی سنی روایتوں میں آتا ہے اس وقت جن جن لوگوں نے یا جن جن روحوں نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہی سبحان اللہ روایتوں میں آتا ہے جتنی بار لبیک کہی وہ بندہ اتنی بار حچ کرتا اگر آپ میں سے کوئی حچ کر چکا ہے تو اسے مبارک ہو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا اور جو جا رہا ہے اسے بھی مبارک ہو اور جس نے زیادہ بار حچ کیا ہے سبحان اللہ تو اس کی روح نے اتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا تو یہ وہ حچ کا سفر ہے جو نصید والوں کو ملتا ہے جو جس پر انعیت ہو جس پر خاص مہربانی ہو سبحان اللہ اور پھر اس کی فضیلتیں حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو لوگوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جب کوئی حج پہ جائے نا تو اس سے دعائیں کروایا کریں واپس آئے تو جیسے ہی آئے تازہ تازہ فوراں اس سے دعا کرے کیونکہ وہ جس کے لیے استغفار کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو کیسا سفر ہے سفر پر تو مغفرت ہے سفر پر تو انعیت ہے لیکن اگر اس سفر میں کسی کو موت آ جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہ ہوگی نہ حساب ہوگا اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ یعنی تو جنت میں داخل ہو جائے مرنا تو ہی لیکن اگر اس سفر میں نصیب ہو جائے اور سبحان اللہ مکہ مدینہ میں موت آ جائے تو اس سے زیادہ مبارک جگہ کونسی ہے اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے خیر و آفیت کے ساتھ رکھے اور جب موت آئے تو ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان والی آفیت والی موت رصیب فرمائے جنت البقی جو ہے وہ ہم سب کا مقدر فرما دے سبحان اللہ ایک اور خوبصورت حدیث پاک حاجیوں کی فضیلتیں تو کتنی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دعوت علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ عزوجل جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا فرمایا ہر ظائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے اور مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں آفیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا اللہ اکبر آپ کو پتہ ہے عرفات کا جو دن ہوتا ہے نا اس دن اللہ کریم بہت خاص رحمت نازل فرماتا اور ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ کریم آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے عرفات کے دن میں اور اللہ پاک فخر فرماتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے دور دور سے پراغندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے کتروں اور سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہو اللہ فرماتا ہے میں ان سب کو بخش دوں گا میرے بندوں واپس جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو یہ وہ خاص دن ہے جس دن سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے جس دن خاص رحمتِ الٰہی کیوں سمجھئے کہ بارش ہوتی ہے اور سبحان اللہ اللہ والوں کا حج کیسا ہوتا تھا اللہ والوں کی رکت اور انداز کیسا ہوتا تھا وہاں جا کے ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی اللہ ان کیفیات کا ہمیں ذرہ نصیب فرما دے سبحان اللہ امام زین العابدین ایک ایسی عظیم استی جو بڑے اولیاء کے سردار ہیں اہلِ بیعت سے ہیں ایک بار آپ نے احرام پہنا اور حج کی نیت کرنے کا وقت جب وقت آیا تو آپ نے لبیق نہ پڑھی لوگوں نے کہا حضور لبیق پڑھیں نیت کے لیے لبیق ضروری ہے فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں لبیق کہوں اور سامنے سے لا لبیق نہ کہہ دیا جائے اور آپ کہتے ہیں جب لبیق پڑھتے آپ کا رنگ بدل جاتا خوفِ خدا سے آپ بےہوش ہو جایا کرتے اللہ اکبر ایسے اللہ والے اتنے نیک ان کی کیفیات بدل جاتی تھی مگر آج ہم نے دیکھا ہے لوگ عمرے پر جاتے ہیں حج پر جاتے ہیں ہسی مزاگ چل رہا ہوتا ہے انہوں نے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی عظیم سعادت تمہیں ملی ہے اللہ اکبر یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا میں پچیس تیس لاکھ لوگی حج پر جا سکتے ہیں مگر سچی بات یہ ہے جس دن نوز الحجہ آتا ہے پچیس تیس لاکھ لوگ تو عرفات میں ہوتے ہیں مگر دو سو کروڑوں مسلمان جو ساری دنیا میں بستے ہیں سب کے دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں ہر آنکھ ہر کان اور ہر دل گویا عرفات کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج خاص رحمتِ الہی ان حاجیوں پر برس رہی ہے اور ہمیں بڑی امید ہے ان حاجیوں نے ہمیں یاد رکھا ہوگا ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہاں دعائیں کر رہے ہوں گے تو سبحان اللہ جس کو عرفات کی حاضری مل جائے جس کو حج کا سفر مل جائے اسے تو سر شرم سے جھکا کر رکھنا چاہیے سارا سفر ہی بڑے عدب و زوق سے کرنا چاہیے کہ اس بڑی کرم نوازی کا تو میں قابل نہ تھا ایک اور واقعہ سنیئے بزرگوں پر کرم نوازی بھی کیسی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی باتیں بھی کتری نرالی ہیں سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ ہی تلالے فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی کعبہِ مشرفہ کا تواف کیا حجرِ اسود کا بوسہ دیا اور دو رکعہ نمازِ تواف پڑھی اور اس کے بعد کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا بارگاہِ الٰہی میں عرص کی کہ اے اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگا ہے مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کے نہیں ہوئے پھر مجھ پر غنودگی تاری ہو گئی اور مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی اے علی بن موافق ہم نے تیری بات سن لی ہے کیا تُو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تُو محبت کرتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے گھر میں تو بندہ اسی بلاتا ہے نا جس سے محبت کرتا ہے اگر تمہیں مکہ بلایا گیا ہے مدینہ بلایا گیا ہے کعبہ دکھایا گیا ہے تو رب نے تجھ سے محبت فرمائی ہے رب نے تجھے قبول کر لیا ہے تو پھر گھبرانا کیسا اللہ اکبر سب کو بار بار نصیب فرمائے اور پھر کعبہ مشرفہ کی تو کیا بات ہے حدیث پاک میں آتا ہے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عزوجل کی ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ تواف کرنے والوں کے لیے چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیے اور بیس رحمتیں صرف کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے کچھ لوگ حرم میں بیٹھے صرف کعبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو صرف نظر کرتا ہے کعبے پر بیس رحمت اللہ کی ان پر بھی نازل ہو رہی ہیں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب بھی بکہ پاک جانا مدینہ تیبہ جانا فضول وقت نہ گزارنا حرم پاک میں گزارنا تواف میں گزارنا عبادت میں گزارنا اور دیکھو مکہ پاک میں بالخصوص تواف اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کئی اور نہیں ہو سکتی آپ نماز اپنے وطن میں پڑھ سکتے ہیں آپ تلاوت اپنے گھر میں کر سکتے ہیں آپ روزے رکھ سکتے ہیں مگر آپ تواف نہیں کر سکتے آپ سعی نہیں کر سکتے آپ عمرہ نہیں کر سکتے تو کوشش یہ کیجئے اتنے مضبوط ہو کر جائیں ایسی تیاری کر کے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ تواف کریں اور حج کے بعد زیادہ سے زیادہ عمرے کریں اور سنیے بہت سارے لوگ مجھے وہ بھی سن رہے ہیں جو عمرے پر جاتے رہتے ہیں کبھی ٹارگٹ کر کے جایا کرو کہ کم از کم میں نے پچاس تواف کرنے ہیں پچاس تواف کی فضیلت سنیے گا جب بھی لبز تواف کی بات ہوگی نا تو سات چکر کا ایک تواف ہوتا ہے ایک چکر کا ایک تواف نہیں ہے سات چکر آپ نے کمپلیٹ کیے تو ایک تواف ہوا تو پچاس تواف ایسے کرنے ہیں کہ سات سات چکر کے پچاس تواف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے پچاس مرتبہ تواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا اچھا یہ فضیلت صرف حج کے لیے نہیں ہے اب رمضان میں کوئی جا رہا ہے پندرہ دن بیس دن ربی الاول میں جاتے ہیں پورے سال میں جاتے ہیں تو جب بھی اب اگلی بار عمرے پہ جانا نا تو پچاس تواف کا ٹارگٹ لے کے جائیں ورنہ اگر عمرے پہ جائیں تو یہ فضول باتیں گمنا پھر نہ چھوڑیں اور خوب تواف کریں اور یہ فضیلت جو ہے وہ حاصل کر لیں تو اب حج اور عمرہ پہ جو جاتے ہیں ان کے لیے نیتیں لکھی ہیں کتابوں میں اور امیر علیہ السلط نے تو کمال کیا ہے میں ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی حج کا طریقہ تو بیان نہیں کر سکوں گا تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ ہائلائٹس بھی دیتا جاؤں گا اور میں اس کہوں گا کہ کتاب رفیق الحرمین یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو واقعی اس کا نام ہی رفیق الحرمین ہے رفیق رہے گی آپ کے سفر کے تو قدم قدم پر آپ کو کام دیتی رہے گی ایک سے زیادہ کتابیں لے لیں تاکہ دوسروں میں تقسیم بھی کر سکیں گے تو رفیق الحرمین کتاب جو ہے اس میں سٹارٹ میں ہی امیر علیہ السلط نے حج اور عمرے پر جانے والوں کی 56 نیتیں لکھی ہیں اچھا نیتوں کا میں کمال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے گھر سے نماز پڑھنے چلے ہر ایک قدم پر اسے نیکی ملے گی اور ہر دوسرے قدم پر گناہ معاف ہوگا مگر سیدی آلہ حضرت فتاوہ رضویہ میں آپ نے چالیس نماز کی مسجد کے لیے جانے کے لیے نیتیں لکھی ہیں آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ نیتیں کر لے اور گھر سے مسجد کو جائے تو اب ہر قدم پر اسے چالیس نیکیاں ملیں گی یہ نیتیں ہیں جو ملٹیپلائی کر دیتی ہیں آپ کے نیک کام کو تو امیر علیہ السلط نے چھپن نیتیں لکھی ہیں میں چند اس میں سے پڑھ دیتا ہوں تھا کہ مائن سیٹ ہو جائے کہ واقعی نیکیوں کی کتنی پیاری پیاری نیتیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلی نیت جو حج کے لیے ہونی چاہیے عمرے کے لیے ہونی چاہیے کہ صرف رضائے الہی کے لیے حج کروں گا اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا دوسری سبحان اللہ اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو یعنی حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے حج کروں گا سبحان اللہ پھر اس کے بعد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی پیروی میں حج کروں گا آقا کی سنت بھی ہے نا پیارے آقا کی پیروی میں حج کروں گا چوتھی نیت ماباپ کی رضا مندی لے لوں گا ہاں جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ اگر ماباپ اجازت نہیں بھی دیتے تو اس کو حج کرنا ہوگا شہر بھی اگر اجازت نہ دے تو بیوی کو حج کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے نفلی حج کے لیے ماباپ کی اجازت بھی ضروری ہے اور بیوی کے لیے شہر کی اجازت بھی ضروری ہے البتہ یہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جناب ماباپ حج نہیں کیا تو میں کیسے حج کرنوں حج ہر انڈیویجول پر الگ الگ فرض ہے پیسے میرے پاس ہیں استطاعت میرے پاس ہیں ماباپ کے پاس نہیں ہیں تو مجھ پر فرض ہو گیا تو میں نے حج کرنا ہوگا ہاں اللہ توفیق دے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ ماباپ کے ساتھ حج بندہ کرے اور یہاں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں کچھ لوگ ایک اور بھی مستیک تو نہیں کہوں گا اس کو لیکن ایک کام کیا کرتے ہیں کہ ماباپ کو حج پر بھیج دیتے ہیں بیرونہ بلک میں مجھے کئی لوگ سن رہے ہوں گے اوورسیز پاکستانی یہ بڑا کرتے ہیں کہ بار سے پیسے بھیجا اور امی ابو کو حج پر بھیج دیا اب امی ابو کی عمر پہ چتر سال ہو گئی ہے اور آپ نے ان کو اکیلے حج پر بھیج دیا اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا تو خود جائیں اپنے ماباپ کے ساتھ انہیں اکیلہ نہ بھیجیں ہم نے کئی بڑے لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا تکلیف میں دیکھا راستہ نہیں ڈونڈ سکتے بات نہیں کر سکتے تو اگر آپ اپنے ماباپ کو اتنی بڑی سعادت دینا چاہتے ہیں کوئی خادم بن کر خود بھی جائیں ماباپ کی ویلچئر چلائیں گے ان کو ساحت پکڑ کے تواف کروائیں گے سبحان اللہ ماں کی دعا مل گئی تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا تو اگر ہو سکے تو بوڑے بزرگوں کو اکیلہ نہ بھیجیں ضرور گھر کا کوئی فرد جوان ساتھ جائے تاکہ یہ جو سفر ہے اس میں ان کے لیے آسانی رہے تو بہرحال بہت خوبصورت خوبصورت نیتیں ہیں یہ نیتیں کریں اور اس میں ماشاءاللہ ایک اور بڑی پیاری نیت یہ ہے کہ حاجت سے زائد توشہ یعنی اخراجات رکھ کر رفقہ پر خرچ اور فقرہ پر تصدق یعنی خیرات کروں گا کہ ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے سب چاہتے ہیں حج مقبول ملے مبرور حج اور مبرور اس حج اور عمرے کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو کوئی گناہ نہ ہو دکھاوا نہ ہو سنانا نہ ہو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا کھانا کھلانا نرم کلام کرنا سلام پھیلانا خوش خلقی سے پیش آنا یہ سب چیزیں ہیں جو حج کو مبرور بناتی ہیں مقبول بناتی ہیں تو اللہ نے توفیق دی ہو تھوڑے پیسے زیادہ رکھیں کہ وہاں لنگر کروں گا اپنے ساتھی حاجیوں پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہوں گا کوئی غریب مل گیا تو اس کی مدد کروں گا اور کچھ چیزیں ایکسٹرا رکھ لیں ایک احرام ایکسٹرا رکھ لیں چپل کی جوڑی ایک دو ایکسٹرا رکھ لیں آپ کتاب رفیق الحرمین تھوڑی سی زیادہ رکھ لیں خانہ اگر آپ اس طرح کی کوئی نمکو وغیرہ لے رہے ہیں تھوڑا سا رکھ لیں کہ چلو کسی حاجی کو ضرورت پڑی احرام کی احرام پیش کر دوں گا چپل پیش کر دوں گا آپ اس نیت سے جب لے کے جائیں گے تو یہ حج مقبول کی نشانیوں میں سے ہے کہ حاجت سے زائد کچھ چیزیں رکھنی ہیں تو جناب یہ ہو گئی بات کچھ نیتوں کی اب آئیے حج کی تین قسمیں ہیں اب آپ سے میں کچھ دہرائی کر باؤں گا اگر حج پہ نہیں بھی جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ حج کا علم یہ ہمارے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اسلام کے پانچ پلرز ہیں فائف پلرز آف اسلام بنیادی ارکان اسلام کے پانچ ہیں وہ کیا کیا ہے حج روزہ زکاة نماز اور کلمہ پاک کہلے یا توحید پر اقرار کرنا ایمان لانا تو برحال یہ جو حج ہے یہ ہمارے پانچ بنیادی ارکان میں سے ہے تو حج یاد رہے تین قسم کے ہیں کتنی قسم کے ہیں حج قرآن حج تمتو اور حج افراد ہمارے پاکستان سے انڈیا سے یا یورپ سے لوگ جو میکات کے باہر رہتے ہیں وہ عموماً حج تمتو کرتے ہیں میں تینوں حجوں کی تھوڑی تھوڑی بات بتا دیتا ہوں حج تمتو وہ ہوتا ہے کہ آپ عمرے کا احرام بانتے ہیں اور مکہ پاک پہنچتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں حلق مغرہ کرانے کے بعد اب آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں وقت گزارتے ہیں اور حج پر جانے سے پہلے یعنی منہ عرفات جانے سے پہلے پھر احرام پہنتے ہیں اور اب حج کرتے ہیں یہ آسان حج ہے اس کا نام کیا ہے حج تمتو اور یہ حج کرنے والا کہلاتا ہے متمتع حجی کو کہتے ہیں متمتع مشکل ہے تمتو کرنے والا آسان کر دو دوسرا حج ہے حج افراد اس میں حجی ایک ہی باری میں حج کا احرام بانتا ہے یہ نارملی یہ حج جو ہے مکہ میں رہنے والے جدہ میں رہنے والے ادھر رہنے والے وہ حج افراد ہی کر سکتے ہیں وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مینہ جانے سے پہلے احرام پہنتے ہیں اور مینہ چلے جاتے ہیں اگر اب پاکستان سے کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے یہ دنیا کے کسی اور ملک سے کرنا چاہتا ہے تو وہ حج کا احرام باندے گا عمرے کا نہیں کس کا احرام باندے گا حج کا اور اس کا احرام کھلے گا کب جب حج کا سارے عراقین وہ پورے کر لے گا مینہ ارفات کے معاملات رمی جمرات قربانی اب حج افراد کے لئے قربانی واجب نہیں ہے تو پہلے اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا یہ حج کے بعد اس کا احرام کھلے گا تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہم لوگوں کے لئے اچھا تیسرا حج کیا ہے وہ ہے حج قرآن اچھا نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ کون سا حج کیا حج قرآن اچھا حج قرآن افضل بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ مشکل بھی ہے کہتے ہیں جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے تو حج قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہم دو چیزوں کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں عمرے کا اور حج کا ٹھیک ہے اب عمرے اور حج کا جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ جا کر عمرہ تو کریں گے مگر احرام نہیں اترے گا آپ حج تک احرام میں ہی رہیں گے اور پھر حج کرنے کے بعد بنا عرفات کے معاملات رمیہ جمرات قربانی کے بعد حلق کروانے کے بعد آپ کا احرام اترے گا تو پتہ یہ چلا کہ تین قسم کے حج ہیں تو اب نارملی مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ جس کی فلائٹ آخری ہے آخری میں جا رہا ہے بلکل چار پانچ دن بعد ہی حج ہے دو زلجہ تین زلجہ چار زلجہ کی فلائٹ ہے تو اب اگر وہ حمد کر کے حج قرآن کر لے تو عام لوگوں سے چار پانچ دن زیادہ احرام باننا پڑے گا لیکن اس کو حج قرآن کا ثواب مل جائے گا جو شروع کی فلائٹوں سے جا رہے ہیں ان کے لئے آسان نہیں ہے کہ اتنا لانگ ٹرم میں احرام بان سکیں تو وہ پھر حج تمتو کر لیں اور میرا ایک اور مشورہ رہتا ہے کہ جو پہلی بار جا رہا ہے نا وہ حج تمتو ہی کریں پہلے پریکٹس ہو جائے اس کو کہ کیا کیا پرابلمز آتی ہیں احرام کی کس طرح پابندیاں ہیں کتنا لمبا سفر ہے تو اگلی بار انشاءاللہ کبھی زندگی میں جائیں تھوڑا تجربہ ہو جائے تو پھر حج قرآن کریں اور اس کی برکتیں ڈوٹیں تو یہ تین نیتیں ضرور یاد رکھیں اب اس میں ایک بڑی مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں کیونکہ اس چیز کا پتا نہیں ہوتا ایک اور پتا نہیں دل میں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ لوگ دس دس لاکھ بارہ بارہ لاکھ پندرہ بیس لاکھ کا بھی حج کرتے ہیں اور پینتیس چالیس دن کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں بگر دو تین گھنٹے تروییت کے لیے نہیں دیتے اور اس کی وجہ سے ایسی ایسی مسٹیک کرتے ہیں خود میرے ساتھ ہوا ہے میں ایک بار جدہ جا رہے تھے میرے ساتھ ایک حاجی بیٹھے تھے میں نے بھی ایرام پہنا تھا انہوں نے بھی ایرام پہنا تھا تو میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کر لی کر لی میں نے کس 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 کونسے حج کی نیت کی تو میرا موہ دیکھنے لگے بولے کونسا حج کیا ہوتا ہے بھائی حج کی نیت کی ہے میں نے کیا نیت کی ہے حج کی نیت کی ہے میں نے کہا ہج کی نیت کی ہے کہہ رہے ہاں اب آپ مجھے بتائیں گے ان کا کونسا حج ہو گیا حجِ افراد کونسا حج ہو گیا اور حج میں ابھی پچیس تیس دن باقی ہوں تو اب اس کا مطلب اس کا احرام عمرہ کر کے نہیں اترے گا اچھا وہ جا کر کرتے تمتوں ہیں کیونکہ سنا تو ہی ہوتا ہے کہ جانا ہے عمرہ کرنا ہے حلق کروانا ہے احرام اتار دینا ہے لیکن نیت کونسی کر کے آئے حج افراد کی تو پھر تو بڑے مسائل ہو گئے دم ہو جائے گا تو پیارے اسلامی بھائیوں تربیت لینا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے کونسی نیت کرنی ہے اور کس نیت سے ہم نے احرام پہننا ہے تو بہرحال یہ ہو گئی کچھ نیت کی باتیں کچھ سامان کی بات کر لیتے ہیں کہ جب ماشاءاللہ جو میں سامان والی باتیں بتاؤں گا نا آپ کو یہ باتیں آپ کو نارمل ٹریول میں بھی کام آئیں گی تو کوشش یہ کریں دیکھیں خاص طور پر حاجی کے لیے یا ٹریولر کے لیے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے حج میں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ نارملی مولم کے پاس ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا نہیں اگر انٹرنیشنل کے لیے ٹریول کریں اپنے پاسپورٹ کو بہت زیادہ کیر کریں سنبھالیں کچھ ضروری دستاویزات کو اسکین کر لیں اس کی پکچرز لے لیں پاسپورٹ کی تصویر لے لیں حج ویزا کی تصویر لے لیں اپنے شناکتی کارڈ کی تصویر رکھ لیں اپنے ٹکٹ کی تصویر رکھ لیں مولم کے کارڈ کی پکچرز لے لیں جو جو آپ کو حج سے پہلے ڈاکیمنٹس ملتے ہیں نا ان سب کو تصویریں لے لیں اسکین تو ضرورت بھی نہیں ہے موبائل سے تصویریں لے لیں اور یہ تمام تصویریں کسی فولڈر میں اپنے پاس بھی سیف کر لیں کسی گھر کے فرط کو بھی دے دیں خدا نہ خواستہ وہاں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کسی کو فون کر کے وہ تصویریں ووٹس اپ پہ اپنے پاس منگوا سکتے ہیں تو ضروری ڈاکیمنٹس ہمیشہ اسکین ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی اصناد ہیں آپ کے سرٹیفیکیٹس ہیں آپ کے پراپٹی ڈاکیمنٹس ہیں زندگی کے جتنے قیمتی ڈاکیمنٹس ہیں نا اگر کئی سنبھال کے رکھیں تو بھائی جان اس کو سکین بھی کر لیں کبھی آگ بھی لگ سکتی ہے کبھی چوری بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پاس کاپی نہیں ہوگی تو کیا کروگے اس کو کیسے پروف کروگے تو یہ کام آنے والی چیزیں ہیں اس کو سکین کر کے رکھ لیں اس کی پکچرز لے کے کہیں پولڈر میں سنبھال کے رکھ لیں دوسری مین چیز ہوتی ہے آپ کا بیگ بیگ مضبوط نہیں ہے تو آپ کا سفر ڈسٹرپ ہو جائے گا بیگ کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن آج کل ماشاءاللہ یہ جو فور ویل والے بیگ آئے ہیں ایک تو ٹرولی بیگ لیا کریں اور جس کے چار پئیے ہوں اور مضبوط لیں بیگ میں کنجوسی نہ کریں میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہم بیس لاکھ کا حچ تو کرتے ہیں بیگ چاہتے ہیں تین ہزار سستہ مل جائے بیگ مہنگا لیں ورائٹی والا لیں اور اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ بارا بار مدینے لے کے جاؤں گا ایک ہی حچ توڑی کرنا ہے انشاءاللہ ایک ہی بار مدینے توڑی جانا ہے ہمہاں جا کے تو بارا بار لے کر آنے یہ نا اجازت تو بھئی ایسا خرچہ کرو کہ بارا بار آپ کے ساتھ حچ کریں بارا بار آپ کے ساتھ مدینے جائے وی آئی پی اچھی کالٹی کا بیگ لیں تاکہ آپ کو مومنٹ میں چلنے میں پھرنے میں آسانی رہے نمبر ون دوسری چیز جس پہ کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے وہ ہے چپل اگر آپ نے چپل دو پٹی والے چپل چونکہ ایرام میں ہم پہن سکتے ہیں تو دو پٹی والے چپل بہترین کالٹی کے لیں پانچ سو روپے مہنگا لیں کیونکہ اس چپل کے ساتھ پہن کر آپ نے میلوں چلنا ہے اور اگر اس چپل نے کاٹ لیا نا آپ کو تو سارا سفر آپ کا گیا اب آپ پیر پہ زخم پڑ گیا ہوگا میں نے چھالے پڑتے ہوئے دیکھیں لوگوں کو آبلے پڑتے ہوئے دیکھیں بیس چپل لیں آپ چپل کو کیسے فرنڈلی کرنا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں تیسری بیسٹ کالٹی کا احرام لیں احرام میں بھی کنجوسی نہ کریں یا سستہ والا دکھاؤ احرام لیتے وقت ایک غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کے احرام لیا اور بیک میں رکھ لیا کچھ لوگ تو ائرپورٹ پہ اور کچھ لوگ جہاز میں احرام کھولتے ہیں جہاز میں پہن لیں گے اب جب کھولا تو پریشان اور اس کی ان کی سائز کہیں نہیں ہیں کچھ لوگ ماشاءاللہ لمبے ہوتے ہیں کسی ایک چھوٹا ہوتا ہے کوئی ہیلڈی ہوتا ہے اب احرام ہی نہیں آرہا پریشان اب کس سے دوسرا احرام مانگیں اچھا دوسرا احرام پہ عموماً کلف لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ رائٹ اوے جس دن پہننا ہے اسی دن کھولیں گے نا تو کلف والا کپڑا آپ خود بھی سمجھ دیں کہ آپ کی باڈی پر ٹچ ہوگا تو آپ کو مزا نہیں دے گا تو بیسٹ یہ ہے کہ اچھی کالیٹی کا کارٹن کا ایک احرام لے لیں اور ایک تولیے کا احرام لیں اور ان دونوں احرام میں خاص طور پر جو کارٹن کا احرام لیں اس کو دھو لیں تاکہ وہ اور سوفٹ ہو جائے گا آپ کی باڈی کے لیے اور کمفورٹیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایسا بھی دیکھ لیں کہ وہ احرام میں آپ کا جسم تو نہیں چھلا کر رہا کیونکہ اگر ستر کی جگہ چھلا کر رہی تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا پانی پڑتا ہے وضو کا تو اس جسم چھلا کر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا اچھی کالیٹی کا کارٹن اچھی کالیٹی کا تولیے کا احرام لیں کچھ پیسے آپ کوئی بھی ضرور چیز رکھنا چاہتے ہیں اتنی جگہ تو ہو تو آپ اس کو رکھ سکیں گے اور آپ کو باننا اس میں ذرا آسان ہوتا ہے اس کو کھولنا باننا آسان ہوتا ہے جب یہ ٹریولر بیگ ہوتا ہے اس کا بکل ہوتا ہے جس کی طرح آرام سے آپ بان لیتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی اچھی کالیٹی کی لینی ہیں تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بڑا آسان رہے زندگی کا اصول بنا لیں کہ کبھی کسی کا پارسل نہیں لینا ہے یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ کو کوئی نہ کہے گا یار یہ دوائی لے جائیے گا ہمارے فلان رشتدار پہلے گئے ہیں تو یہ طرح ان کے لئے مٹھائی لے جائیے گا فلان چیز لے جائیے گا ہم نے بڑے حادثے ہوتے دیکھے ہیں جے جائے کہ جب تک آپ کا کوئی بلٹ ریلیشن نہ ہو آپ اس کو جانتے نہ ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں یہ چھوٹا موٹا بھروسہ نہیں ہے یہ زندگی موت کا بھروسہ ہے اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسی چیز دے دی جو وہاں ممنوع ہے تو آپ کئی برسوں کے لئے جیل میں جا سکتے ہیں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اب آپ سوچ لے میں اس پہ اتنا بھروسہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا میں کیا کرتا ہوں اول تو میں لیتا نہیں کسی سے چیز اگر کسی نے کہانا کہ مثال کے طرف پر فلان دوائی لے جانا ہے اب بہت کلوز بھی ہے منع بھی نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں دوائی کا نام بتا دو میں خود اسٹور سے لے لوں گا پانچ سو روپے کی دوائی میں لے لوں وہ زیادہ اچھا ہے باتا نہیں اس کی دوائی میں بھائی شک نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کو کسی نے دی ہو ہمیں جو دے رہا ہے اس کو بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے دی ہو ٹھیک ہے نا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اول تو ٹریبل کے دوران کسی کا سامان نہیں لینا اور اگر لینا ہے تو اپنی کسٹم خود کر لیں اپنے گھر میں کھول دیں اس کے سامان کو ایک ایک چیز خود چیک کر لیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ تکلیف میں آ جائیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ہر سفر میں کام آئیں گی مگر حج کے سفر میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اچھا اسی طرح بعض اوقات ائرپورٹ پر آپ کو کوئی جا رہے ہیں کہ کوئی شکس آئے میرا بیٹا بیک پکڑ لے بیک میں آپ سے بعد میں لے لوں گا یہ بہت اچھی نیکی ہے کسی کا سامان اٹھانا لیکن مربانی کر کے ائرپورٹ کوئی کام مت کیجئے گا ائرپورٹ کے بعد آپ بینشک مینہ عرفات میں جس کا بیک اٹھانا اٹھاتے رہے ہیں اگر اللہ نے آپ کو حمد دی ہے یہ ائرپورٹ کے معاملات جو ہیں بڑے رسکی ہیں اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اچھا جناب اب آ گیا معاملہ کچھ سامان پر بات ہو گئی اب ہم احرام باندھنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا ایشو بتائیں کیا ہے ہمارے شہر کے لوگوں کا ان کو احرام سے بڑی ایک طرح سے جملہ تو اچھا نہیں ہے کہ کوفت ہوتی ہے وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں اور جلتی احرام اتارنے کے چکر میں تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں یعنی اگر آج آپ احرام کو صحیح باندھنا سیکھ لیں اور اپنے آپ کو احرام فرینڈلی کر لیں آپ کا حج آسان ہو جائے گا مزہ آئے گا آپ کو یعنی ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو حج کران بھی مشکل نہیں لگتا کیونکہ وہ احرام میں بھی ایسے فیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو پھر کیا پرابلم ہے لیکن جب آپ کو احرام ماد اللہ کاٹ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے جلدی اتارو اس کو تو پھر آپ مزہ دار طریقے سے حج نہیں کریں گے تو احرام فرینڈلی کیسے بن سکتے ہیں اپنے آپ کو احرام کے ساتھ آدھی کیسے بنا سکتے ہیں ہم شہر کے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جنابے والا تہبند نہیں بان سکتے کاؤں کے لوگ تو تہبند پہن کے گم رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کو احرام میں بھی پرابلم نہیں ہوتی تو ہمیں سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی نا وہ تہبند کی ہوتی ہے یا کھل نہ جائے یا سنبھلوں کیسے تو آج اتنا آسان میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ تہبند باننا پروپر سیکھ جائیں گے اصل چیز تہبند ہے اوپر کے تولیہ کا اتنا ایشو نہیں ہے اصل یہ تہبند ہے جس کو آپ کو باننا ہے احرام کو پہلے چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں احرام کا سائز چیک کیسے ہوگا کہ یہ سائز میرے پروپر ہے کے نہیں اپنی ناف سے تین چار انچ اوپر کا کنارہ رکھیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پیروں کے کنارے تک جا رہا ہے اب ٹھیک ہے یہ سائز اوکے ہے یہ مجھے اوکے ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ناف میں رکھیں پہلے ہی وہ ٹخنوں سے اوپر ہے جب آپ فولڈ کریں گے تو وہ اور اوپر آ جائے گا اور بڑا عجیب و غریب اور یہ اتنا بڑا ہے کہ جناب پیروں کے بھی کئی دو چار فٹ نیچے جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ نے بڑا احرام لے لیا ہے تو یہ سائز اوکے ہے میرے لیے ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں میں اس کو ناف سے اوپر رکھ رہا ہوں اور یہ میرے پیروں کو تچ کر رہا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کناروں کے آپ نے آپس میں ملانا ہے بالکل سارے بل کھول دیں اور آپ نے یہ یہ دیکھ لیں اوپر کوئی بل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سمپل یہ دونوں کناروں کو آپ ملا لیں آپ نے ملا لیا اب یہ والا جو حصہ ہے اس کو ٹائٹ کریں جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اپنی باڈی کے حساب سے پھر دونوں کو پکڑیں ایک بارے در لے آئیں اب ان دونوں کو واپس پکڑیں دوسری بارے در لے آئیں ٹھیک ہے اب آپ کی مرضی ہے ایک بل دے دیں دو دے دیں تین دے دیں تو نارمل چلے تاک عدد بھی ہو گیا اب یہ جو میں احرام باننا ہے نا مجھے کسی بیلڈ کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا کمفورٹیبل ہے اچھا یہ جو ہم فلیپ کر کے عرام بانتے ہیں اس کا میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں کچھ لوگ پتے کیا غلطی کرتے ہیں جیسے نہانے کے بعد تولیاں بانتے ہیں وہ اس طرح عرام بان لیتے ہیں وہ کیسے بانتے ہیں وہ یوں بانتے ہیں اب یہ والا جو آپ نے عرام باندھا نا یہ اس پر بڑے پرابلم ہے ایک تو یہ ٹکے گا نہیں دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو چلنے نہیں دے گا کیونکہ آپ نے تو اس کو پورا لپیٹ لی ہے اپنے آپ کو تو یہ آپ کو آپ کے پیروں کی مومنٹ کو بھی روکے گا لیکن جب آپ یہ فلیپ والا جو میں نے عرام باندھا آپ کو طریقہ بتایا اب آپ دیکھیں کہ پہلے میں آپ کو سکھا رہا تھا تو مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا اب میں آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں اب میں اپنے لیے باندھ رہا ہوں مثال کے طور پر میں نے واش روم سے فارغ ہوا ہوں میں نے وضوع وغیرہ کیا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے جب یہ آپ کا فلیپ وائز ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پیر اٹھائیں گے تو اس کی مومنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی دوسرا تیز ہوا چلی تو یہ ایک فلیپ اوپر بھی ہو گیا تو یہ نیچے والا فلیپ آپ کی یہ نیچے والا جو حصہ ہے آپ کی پردہ پوشی بھی کرے گا ستر بھی نہیں کھلے گا تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے جب آپ یہ احرام باندھ لیں گے اس طرح پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی اچھا اس میں ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں دوبارہ میں کھول کے باندھ لیتا ہوں اس میں میں آپ کے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ احرام جب آپ باندھیں گے نا دونوں کنارے پھر ملائیں گے ٹھیک ہے جناب پھر اس کو تھوڑا ٹائٹ کریں گے اچھا ابھی جب آپ باندھ لیں گے نا تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ احرام ابھی سے باندھیں ٹھیک ہے حج والے دن یا یہاں سے جاتے ہوئے نہیں آپ اگر پندرہ دن فلائٹ پہ باقی ہیں احرام لے لیں اور اس کو باندھیں اور باندھنے کے بعد کوشش کریں کہ رات کو اکیلے سوتے ہیں بیڈروم میں آپ اس کو پیٹ کے سوئیں آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں تو جب آپ یہاں عادی ہوں گے نا تو پھر آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ یہاں بھی تو پہن کے ہم چونکہ پہنتے ہی وہاں پر ہیں تو پھر ہمیں بڑی ٹینشن جاتی ہے کھل نہ جائے وہ نہ ہو جائے اچھا پھر یہ بیلٹ جو ہے یہ احرام کو روکنے کی نیت سے نہیں باندھنا چاہیے یہ بیلٹ باندھنا چاہیے کہ میں اس میں ضروری سامان رکھوں گا تو اس نیت سے بیلٹ رکھنے کی اجازت ہے تو آپ بیلٹ لے لیں یہ والے بیلٹ میں فائدہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ضروری سامان موبائل فون بغیرہ آ جائے گا موبائل فون کے حوالے سے بھی میں ارز کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قیمتی فون ہے تو ایک چھوٹا فون بھی ساتھ لے لیں تو آپ کو حرم شریف میں دیگر جگہوں پر ظاہرہ ایمرڈنسی فون ہی ریسیف کرنا ہے حرم میں اور کعبے کے سامنے بیٹھ کر سوشل میڈیا پر براوزنگ تو نہیں کرنی نا تو اب آپ نے وہاں پر یہ موبائل گھر میں روکل میں رکھ دیں ورنہ بعض اوقات ہم نے کیا دیکھا قیمتی موبائل ساری ساری پیسے ساری قیمتی چیزیں اس میں رکھی وضو کرنے گئے واش روم پر بیلٹ اٹھا کے رکھ دیا واپس آئے تو بیلٹ ہی غائد اب بندہ سمام چیزوں سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے بیلٹ میں نہ زیادہ پیسے لے کے جانا ہے صرف ہوتل کا کارڈ رکھ لیں پچیس پچاس سو ریال رکھ لیں جو آپ کو خانے پینے کے لئے ضرور پڑے گی باقی اپنے روم میں سامان رکھیں ایک چھوٹا موبائل ساتھ لے جائیں جو آپ کو ضروری کالز کے لئے کام آئے قیمتی موبائل بھی آپ نے اپنے ہوتل میں ہی رکھنا ہے اب آ جاتے ہیں یہ جو اوپر کی چادر ہے ضروری نہیں ہے آپ نیچے بھی تولیا پہن سکتے ہیں اوپر بھی تولیا پہن سکتے ہیں نیچے بھی لٹھا پہن سکتے ہیں اوپر بھی لٹھا پہن سکتے ہیں لیکن یہ کمبینیشن کام کیوں آتا ہے کہ نیچے جب یہ لٹھا ہوتا ہے تو آپ کے لئے ایزی رہتا ہے کارٹن ایزی رہتا ہے اوپر ہم یہ تولیا پہنتے ہیں درمیوں کے دن ہیں پسینہ بہت نکلتا ہے تو پسینہ اس میں جذب ہو جائے گا یہ پسینے کو چوس لے گا ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اگر اس کو کارٹن کا پہنیں گے پسینہ نکلے گا تو آپ کی باڈی نظر بھی آئے گی اچھا وہ بار بار اڑتا بھی ہے پتلا ہوتا ہے نا تو بار بار گرتا ہے یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو آپ کے جسم سے لپٹ جاتا ہے تو آپ کو نماز وغیرہ میں بھی انشاءاللہ اس میں آسانی رہے گی تو یہ ہو گیا احرام تو اس میں اگر آپ دو سیٹ لے لیں ایک لٹھے کا اور ایک تولیے کا تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب پاکستان سے پہن کے جائیں گے تو ایک نیا احرام پہن لیں گے اور جب انشاءاللہ حج کے لئے منع عرفات جائیں گے تو وہ دوسرا نیا پہن لیجئے گا یہ بھی ساتھ لے جائیے گا یاد رکھئے منع کیا لے جانا ہے وہ میں انشاءاللہ حج کے دن بیان کروں گا تو بتا دوں گا آپ کو تو یہ آپ کا احرام باندھنے کا طریقہ ہو گیا اور اب انشاءاللہ آپ کی حج کے لئے روانگی ہوگی اور جب انشاءاللہ آپ یہاں سے مکہ پاک کے لئے روانہ ہوں گے تو یاد رکھئے جن کی جدہ فلائٹ ہے احرام انہوں نے ہی پہننا ہے مدینہ فلائٹ بالوں کو تو پھر انشاءاللہ مدینہ سے احرام باندھنا ہوگا لیکن اگر مثال کے طور پر آپ جدہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب جدہ جن کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے ان کا تو معاملہ کچھ الگ ہے کئی لوگوں کی فلائٹ وایا ہوتی ہے وایا دبائی ہے اومان ہے قطر ہے تو آپ کی جو لاسٹ فلائٹ ہے یعنی جو جدہ کے لئے ٹیک آف ہو رہی ہے آپ نے بے شک گھر سے چادرے پہننی ہے تو پہن لیں لیکن نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر کرنی ہے ٹھیک ہے جیسی جہاز ٹیک آف ہو جائے نا اور سیدھا ہو جائے اب آپ نے نیت کر لینی ہے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ نیت تو کر کے جاتے ہیں کہ جہاز میں نیت کریں گے مگر اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کر پہنین آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں اور میکات بھی نکل جاتی ہے تو جہاز ٹیک آف ہو جائے ہموار ہو جائے جہاز سیڈ بیٹھ وغیرہ کھلنے کے سائن اب آپ یا تو نیت کر لیں یا پھر بعض مشورہ یہ دیتے ہیں کہ کھانا کھا لیں جہاز میں جو کھانا ملتا ہے پہلے کھانا کھا لیں پھر نیت کر لیں تو آپ کو لگ رہا ہے اتنی در میں جاک سکوں گا کھانا کھا کے اچھا جہاز کے کھانے میں بھی ایک پرابلم بعض اوقات جہاز میں ویٹ ٹیشو پرفیومڈ ٹیشو دیے جاتے ہیں ہاتھ صاف وغیرہ کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احرام پہننے کے بعد احرام کی نیت کے بعد اب خوشبو نہیں لگا سکتے بڑی تفصیل ہے کہ احرام کی پابندیاں کن کن چیزوں کی ہیں سلے وے کپڑے نہیں پہن سکتے ایک اور مسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ جسم کے اوپر کچھ اور کپڑے بھی باقی رکھتے ہیں یاد رہے کہ مرد جو ہے احرام جب پہنے گا تو کوئی اندر گارمنٹ نہیں پہنے گا نہ بنیان کوئی بھی اندر لباس نہیں پہنے گا وہ صرف یہ دو چادریں اگر ایک اور چادر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بغیر سلی ہوگی باقی سلے ہوئے کوئی بھی کپڑے وہ نہیں پہن سکتا سر پر ٹوپی نہیں ہوگی ہاتھ میں پیر میں دستانے نہیں ہوں گے اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ احرام کی سب سے بڑی پابندی یا جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جرم میں مبتلا ہوتے ہیں جن پر صدقے اور دم ہوتے ہیں تو اس میں بڑی چیز جو ہے وہ خوشبو ہی ہے کہ انسان غلطی سے خوشبو لگا لیتا ہے کوئی اسے خوشبو لگا دیتا ہے خوشبو والا ٹشو پر یوز کر لیتا ہے تو آپ نے کانشیس رہنا ہے کہ میں نے احرام کی نیت کے بعد خوشبو والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے بدقسمتی سے ہمارے کراچی والے بہت سارے لوگوں کی عادت یہ پان گھٹکے اور یہ خوشبو والی چھالیا کی ہوتی ہے تو یہ بھی بڑی پرابلم میں رہتے ہیں تو آپ نے ابھی سے اپنی عادتیں ختم کرنی ہیں لیکن خوشبو والی چیزوں سے آپ نے آپ کو کھانے میں بھی بچانا ہے لگانے میں بھی بچانا ہے ٹھیک ہے مرد و عورت کی پابندیاں بھی رہتی ہیں اور یہ خوشبو کی پابندی ہے سلیوے کپڑوں کی پابندی ہے باقی مزید تفصیل ہے رفیق الحربین میں پڑھ لیں گے تو اب آپ نے نیت کر لی اور اب آپ کا جہاز جدہ ائرپورٹ پہنچے گا جدہ ائرپورٹ پہنچنے کے بعد تھوڑا سا سبر کا کام ہے یہ دیکھیں پورا حج جو ہے نا یہ سبر کا سفر ہے آپ کو جدہ ائرپورٹ پہ بعض اوقات ٹائم لگتا ہے آپ کو مکہ کی بس آنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ سارا وقت آپ نے ذکر و درود میں اس سبر میں گزارنا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں انتظام ٹھیک نہیں ہے ایسا مت کرنا ہم شکوہ شکایت کرنے نہیں جارے ہم بارگاہ الہی میں گناہ بخشوانے جارے ہیں ہم مجرم ہیں اور اپنی مغفرت کروانے جا رہے ہیں تو مجرم کے نخرے نہیں ہوتے ہیں بڑی آجزی انکساری کے ساتھ تصویح ساتھ رکھیں اپنے موبائل میں قرآن شریف ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں جتہر موقع ملا مولم کے لوگوں نے کہا بیٹھ دیں بھائی بس آنے میں دے رہے آپ نے اپنا موبائل نکالا قرآن پاک کے تلاوات شروع کر دیں آپ کو کیا کرنا ہے عبادت کرنی گئے تھا یہاں شروع کر دیں تصویح نکالی درود پاک پڑنا شروع کر دیں لبیک پڑنا شروع کر دیں تو آپ اپنے وقت کو بڑے اچھے انداز سے بٹائیں گے اچھا اب آ گیا کہ اب آپ نے نیت کرنی ہے واپس آتے ہیں نیت پر تو نیت جب بھی کریں گے جیسے میں نے کہا تھا میں پھر دورا دیتا ہوں حج تمتو کر رہے ہیں تو کس چیز کی نیت کریں گے عمرے کی یاد رکھنا ہے تو عمرے کی نیت رفیق الحرمین میں موجود ہے اور جب بھی نیت کریں گے تو یاد رہے آپ نے نیت کے بعد تین بار لبیک کہنا ہے لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی ذکر اللہ کرنا یہ ضروری ہے نیت کے بعد اور پھر لبیک کہہ کر جو وقت ہے یہ خاص دعا مانگنے کا دعا کی قبولیت کا وقت ہے جب جب لبیک کہیں تو اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں کہ نبی پاک دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگا کرتے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور سبحان اللہ لبیک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے ایسا وظیفہ ہے اللہ پاک ہم سب کو بار بار پڑھنا نصیب فرمائے اگر لبیک کی فلسفی کو لبیک کے فلسفے کو سمجھ لو نا تو مزہی نرالہ ہو جاتا ہے ہم اور آپ اسکول میں پڑھتے رہے مدرسے میں جاتے رہے جب بھی ہمارا نام بکارا جاتا تھا ہم کیا کہتے تھے لبیک پریزنٹ اپنی حاضری لگاتے تھے تو گویا آپ ادھر اپنی حاضری لگا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک اے میرے مولا میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا میں حاضر ہوں اِنَّ الْحَمْدَ وَنْنِعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكِ اے اللہ نعمت بھی تیری تعریف بھی تیری ملک بھی تیرا تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں جب اس کیفیت سے لبیک پڑھو گے نا کہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں حاضری لگا رہا ہوں میری حاضری قبول کر لی جائے تو میری مغفرت ہو جائے گی میرا بیڑا پار ہو جائے گا ان کیفیات کے ساتھ جب آپ لبیک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں آپ کو صحیح بتاؤں ابھی میں تربیت کے لیے میں نے احرام کی چادریں پہنی ہیں لیکن جب واقعی بندہ احرام پہنتا ہے واقعی احرام کی نیت کرتا ہے اور اس وقت جو لبیک پڑھتا ہے اس کی کیفیت ہی اور بن جاتی ہے وہ سپیچ لیس ہو جاتا ہے دنیا کے برینڈڈ کپڑے کیمتی ترین لباس پہننے کا مزہ اور ہے اور سارے کپڑے اتار کر لٹھے کا اور ٹولیے کا احرام پہننے کا لطف اور ہے پہننے کا مزہ اور پہننے کا لطف اور پہننے کا لطف اور ہے زفن شتار شگون جتی ہے ہر ایک قلبا ہو رہا ہے زبا پہ یہ کی اب آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہو رہے نہیں خیالات کے ساتھ کہ میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لاشریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لاشریک لک لبیک لبیک لاشریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لاشریک لک لبیک لبیک defining شریک لک لبیک ل intellectually لابیک لیک ہوں ہو سکے اب چونکہ عمرے کے لیے جا رہے جیسے ہجرِ اسوت کا استلام کریں گے اب لبیک رک جائے گی پھر اچھکا ایرام پہنیں گے پھر لبیک جاری ہوگی اور وہ جمرات کی رمی تک جاری رہے گی تو بہرحال اب آپ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مکہ پہنچ گئے مکہ پہنچنے کے بعد در تصور کیجئے یہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں ہاں پیارِ آقا کی ولادت بھی وہی ہوئی ہے پہلی وہی بھی وہی نازل ہوئی ہے اللہ اکبر 63 years میں سے نبی پاک نے اپنی عمر مبارک کے 53 سال مکہ پاک میں گزارے ہیں جگہ جگہ نبی پاک کی یادیں ہیں اپنے آپ پر بہت زیادہ اپنے اللہ کی رحمت کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ مالک میں مکہ میں پھر آگایا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی میں مکہ میں پھر آگا اب انشاءاللہ مکہ پہنچ گئے ہیں اب اس کے بعد آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے ایک بڑی مسٹیک حاجیوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوتل پہ جاتے ہی کہتے ہیں جلدی چلو یار عمرہ کر لیتے ہیں اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے احرام احرام اتارنے کی جلدی ابھی میں نے کہا نا احرام فرینڈلی ہو جاؤ گے تو جلدی ختم ہو جائے گی تو آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے اب آپ خود سوچیں گھر سے چلے چار گھنٹے پہلے فلائٹ سے پانچ گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچے پھر فلائٹ پہ بیٹھے بعض اوقات دبائی جاتے ہیں دبائی میں اسٹے پھر جدہ پھر جدہ سے مکہ آپ کو مکہ پہنچتے پہنچتے پندرہ بیس گھنٹے لگ چکے ہیں تھک کے چور ہو جاتا ہے انسان کس بات کی جلدی ہے بھائی اچھا عمرہ کر کے پھر کیا کرنا ہے آرام کرنا ہے تو پہلے آرام کرلو نا بھائی ٹھیک ہے احرام کے ساتھ میں سونا جائز ہے تو آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے آپ نے وہاں جا کر مکہ پاک پہ اپنی ہوتل میں جائیں سو جائیں نماز کا ٹائم نہیں تو سو جائیں نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھیں بھوک لگی تو کھانا کھالیں چائے کی عادت ہے تو چائے بھی پی لیں ہر ایسی چیز سے فارغ ہو جائیں جو آپ کے خشوہ خضوہ آپ کے فوکس کو ڈسٹرپ کریں کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو آپ بارہ گھنٹے بعد عمرہ کریں اچھا ہوتا کیا کچھ دوست حباب کہتے ہیں ابھی تک عمرہ نہیں کیا ہم تو عمرہ کر کے آگئے ہیں ہم نے تو ایرام بھی اتار دیا کوئی بات نہیں ماشاءاللہ آپ کا عمرہ قبول فرمائے آپ آرام کریں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں بیس گھنٹے کا جاگہ ہوا بندہ کعبے کے سامنے جائے گا کیسے دعا مانگے گا کتنی دیر دعا مانگے گا تھکن چاداری ہوگی آنکھیں بند ہو رہی ہوگی تواف کرے گا حالانکہ ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ ہم کعبے پر جائیں گے تو رو رو کے دعائیں مانگیں گے پہلی نظر کعبے پر پڑے گی اللہ اکبر وہ کیسی نظر ہوتی ہے تو اس کے لیے تو فریش ہونا ضروری ہے نا آپ پہلے فریش تو ہو جائیں بلکہ اگر آپ غسل بھی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر سابون بغیرہ استعمال کیے آپ شاور بھی لے لیں اس کی بھی اجازت ہے احرام کھولیں شاور لے لیں پھر احرام پہن لیں خوشبو آپ مغیرہ استعمال نہ کریں اور اب آپ فریش ہو کر اب آپ جائیں کعبے کی طرف اب آپ جائیں حرم پاک کی طرف ایک مستیک کچھ لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ جب پہلی پہلی بار مکے جاتے ہیں تو راستے بھول جاتے ہیں تو اپنی ہوتل کا کارڈ لے لیا کرو اپنے بیلٹ میں رکھ لیں بچے ساتھ ہیں فیملی کے لوگ ساتھ ہیں ان کو بھی ہوتل کا کارڈ دے دیں تاکہ آگے پیچھے کوئی نہ ہو جائے اب آپ حرم پاک میں جائیں اور سبحان اللہ جو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر پڑتی ہے نا اور اس وقت جو دعا مانگی جائے یہ خاص قبولیت کا وقت ہے اور میں آپ کو سچ بتاؤں کسی نے ہزار بار کعبہ دیکھا ہو ہزار بار ٹی وی پر دیکھا ہو سیکڑوں بار مکے جا کر دیکھا ہو لیکن جب کعبے کے سامنے دوبارہ بھی جاتا ہے نا انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا میں کدھر آگیا یقین ہی نہیں آرہا ہوتا کہ واقعی میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں جہاں ہر وقت رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب یہ خاص وقت ہے دعا مانگنے کا خوب آنسوں کو بہنیں دیجئے خوب دعائیں مانگیے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت جو دعا جا مانگی جائے قبول ہوتی ہے تو بندہ اس وقت درود پاک پڑھے کہ درود پاک قبول ہو گیا تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی قبول ہو جائیں گی اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا مانگے کہ یا اللہ جو میں تجھ سے دعا مانگا کروں جائز دعائیں مانگا کروں اے اللہ وہ ساری دعائیں قبول فرماؤں ایک اور بڑا پیارا شعر ہے کہ ہاتھ اٹھتے ہی برآئے ہر مدعا وہ دعاوں میں مولا اثر چاہیے اور اب مانگتے رہیے اپنے لیے مانگیں اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں اپنے مرہومین کے لیے مانگیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگیں اپنے وطن کے لیے مانگیں ارے رحمان کے گھر آئے ہیں رحیم کے گھر آئے ہیں ضرور مانگیں میں ایک بار میں جب مکہ پاک میں تھا میں نے ایک واقعہ سنایا مجھے کسی نے جب سے میں نے وہ واقعہ سنا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب کعبہ کے سامنے جاؤں تو ایک الفاظ کہتے ہیں نا کچھ ایسی باتیں ہوتی دل میں پکڑ جاتی ہیں تو بات یہ تھی کہ کسی نے سنایا کہ ہمارے ساتھ ایک بلوچ سردار آئے تھے مکہ پاک اور بلوچ سردار نے کیا کیا کہ وہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس بندے نے کیا کہا کہتا یا اللہ ہم بلوچ ہیں اور ہمارا یہ اصول ہے کہ ہمارے دروازے پر کوئی دشمن بھی آ جائے تھا ہم اسے معاف کر دیتے اے اللہ ہم بھی تیرے دروازے پر کھڑے ہیں اور دشمن نہیں ہیں بندے ہیں تیرے نافرمان ہیں گڑاگار ہیں مگر دشمن نہیں ہیں اے اللہ ہمارے دروازے پر دشمن بھی آ جائے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں ہم تو تیرے گھر کے دروازے پر باب الرحمہ پر آ کر کھڑے آپ یقین کریں جب سے میں نے وہ الفاظ سنیں کئی سال ہو گئے میں جب بھی باب کعوہ پر جاتا ہوں میں اللہ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ اللہ تیرے گھر کے دروازے کے سامنے آ گئے اور تیرے دشمن نہیں ہیں بندے گناہگار ضرور ہیں نافرمان ضرور ہیں باغی نہیں ہیں مولا آج مغفرت فرما دے آج بخش دے اچھا حرم پاک میں ایک اور احتیاط کیا کرنی ہے کہ ہم احرام میں ہیں تو خواتین بھی احرام میں ہیں اور اسلامی بہنوں کو چہرہ کھولنا ہے چہرہ نہیں چھپا سکتی ہوئے احرام میں اب یہ امتحان ہے ہمارا کہ وہ سیدی عراض نے فرماتا ہے کہ کریم کے گھر کی باندیاں ہیں اب ان کی طرف نگاہ نہیں کرنی ہے بدنگاہی نہیں کرنی ہے آپ نے سر جھکا کر روتے روتے تواف کرنا ہے سعی کرنی ہے اپنے گناہ یاد کرنے ہیں کہ میں کب آنے کے قابل تھا اتنی مبارک جگہ پر آ گیا اتنے ادھر نہیں دیکھنا بہرحال دعا کر لی آپ نے اب میں چلے وہ احرام کی چادر کا ایک اور معاملہ میں بتا دوں استباہ استباہ کیسے ہوگا کہ سیدھا کاندھا آپ نے کھولنا ہے کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب سے احرام پہنتے ہیں سیدھا کاندھا کھولا رکھتے ہیں یہ جو سیدھا کاندھا کھولنا ہے یہ استباہ ہے دیکھیں گے آپ لیکن یہ صرف تواف کے لیے تواف کے بعد سعی میں بھی آپ اپنا واپس جو ہے نا وہ اس کاندھے کو چھپا لیں گے یہ صرف سیدھا کاندھا کھولنا only for تواف یہ پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بوسا دیا حدری اسفت کی سیدھ میں اب آپ پھر right turn ہو گئے اور آپ کے الٹے ہاتھ پہ کابہ ہو گیا اب آپ نے پہلے تین چکر میں تھوڑا تیز تیز چلنا ہے جیسے لوگ اکڑ کے چلتے ہیں نا اس کو رمل کہتے ہیں لیکن اگر رش ہے آپ کو لگتا ہے میں ذرا اکڑ کے چلوں گا تیز چلوں گا تو ٹکرا ہو جائے گا تو پھر ضرور نہیں ہے پھر نہ کریں رش نہیں ہے تو پھر سنت پر عمل کریں یہ تین چکر میں اس کے بعد بقیہ چار چکر آپ نارمل چال سے چلیں گے ایک بات یاد رہے کہ چکر ساتھ ہیں استلام آٹھ ہیں یعنی آٹھ بار حضر ایس وقت کو بوسا دینا ہے کیونکہ پہلے پہ دیں گے اور ساتھ پہ پہ بھی دیں گے تو ٹوٹل بوسے کتنے ہو جائیں گے آٹھ تو یہ آپ کا تواف پورا ہو گیا تواف کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے اس کے بعد دو رکعت مقام ابراہیم کے قریب کہیں جگہ مل جائے بنا پورے حرم پاک میں جہاں بھی جگہ ملے یہ واجب تواف دو رکعت ادا کریں قدم قدم پر دعائیں کریں ساتھوں چکر کی دعائیں رفیق الحرمین میں موجود ہیں یا تو دعا کر لیں آپ کو لگتا ہے کتاب سے پڑھنا مشکل ہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں درود پاک پڑھتے رہیں کلمہ پاک پڑھتے رہیں تو پہلے چکر میں اگر یہ ساتھ وظیفے نوٹ کر لینا اور یاد ہو جائیں تو پھر آپ کو چکر کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ پہلے چکر میں کلمہ پاک پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ افضل الزکر کہا میرے آقا سب سے افضل ذکر کلمہ پاک ہے تو وہ پڑھ لیا آپ نے پہلے چکر دوسرے چکر میں آپ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے خطائیں بھی یاد آئیں گی آنسو بھی بہیں گے کہ اللہ تیرے گھر کا تواف کر رہا ہوں میرے گناہ معاف کر دے میری خطائیں معاف کر دے اور استغفار کرنا بھی سنت ہے تیسرے چکر میں سبحان اللہ بخاری شریف کی آخری حدیث میں ایک وظیفہ نبی پاک نے دیا سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ اللہ کہ یہ دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں وہ کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ لذیم تیسرا چکر اس پر پڑھ لیں چوتھے چکر پر آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں درود ابراہیمی افضل درود پاک ہمیں دیا گیا پانچوے چکر میں آپ کو جو درود پاک یاد ہے السلام علی کا یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جو درود پاک آپ کو یاد ہے پانچوے چکر یعنی چوتھا اور پانچوے درود پاک میں پڑھ لیں چھٹے چکر میں اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا حدیث پاک میں یہ پڑھ لیں اور ساتھوے چکر میں اللہ کی رحمت کو پھکاریں اللہ کی مدد کو پھکاریں تو یہ ساتھ چکر کے ساتھ وظیفے یہ نورملی آپ کی مرضی ہے یہ تو ایسی میں نے اپنے طور پر یاد کرنے کے لیے بنائے آپ بھی بنا لیں اپنے کوئی ساتھ وظیفے اور نوٹ کر لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ اب کونسا چکر ہے یار کلبہ پاک پڑھ لاؤں نہ پہلا چکر ہے سبحان اللہ وہ بھی حمدی پڑھ لاؤں یہ تیسرا ہے استقفر اللہ تو دوسرا ہے تو آپ کو چکر اپنے وظیفے سے یاد رہے گا ورنہ تواف کی تصویح بھی آتی ہے وہ بھی آپ ساتھ لے لیں تو بہرحال پڑھیں ایدھر پڑھیں جتنا پڑھنا ہے درود پاک پڑھیں کلمہ پاک پڑھیں ذکریں لائی کریں فضول باتوں میں اور سیلفیوں کے چکر میں مربانی کر کے نہ بنیں اور کبھی بھی حرم پاک میں بالخصوص مکہ پاک میں میوائل نہ نکالیں کئی خواتین بیچاری ہوتی ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو ناراض ہوتے بھی دیکھا کہ آپ ہماری خواتین جا رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ ان کاموں کے لئے ہم نہیں گئے ہیں ہم معافی مانگنے گئے ہیں مجرم ویڈیو بناتا ہے آنسو بہاتا ہے تو ہمیں مغفرت چاہیے دہرال ساتھ چکر ہو گئے اب آپ نے دو رکعت نوافل پڑھ لیے اب اس کے بعد آپ ملتظم پر اگر آ سکتے ہیں ملتظم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو بالکل حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان چھوٹی سی دیوار کا حصہ ہے یا تو اسے جا کر لپٹیں لیکن چونکہ آپ احرام میں ہیں وہ خوشمو بڑی لگی بھی ہوتی ہے تو بہتر یہ کہ اس کی لائن میں کھڑے ہو کر خاص دعائیں مانگیں ملتظم کی الگ دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ دعائیں بھی آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ صفحہ مروہ پر آ جائیں اب صفحہ مروہ پر آ کر پھر سعی کی نیت وہ بھی کتاب میں لکھی ہے سعی یاد رہے اب لوگ بعض اوقات کنفیوز کیا ہوتے ہیں کہ حجرِ اسوط سے شروع ہوا حجرِ اسوط پر آ کر ختم ہوا تو ایک چکر ہوا تو صفحہ سے شروع ہو کر واپس صفحہ آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا ایسا نہیں ہے صفحہ سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفحہ دوسرا چکر پھر صفحہ سے مروہ تیسرا چکر تو اس طرح سات چکر کریں گے تو شروع صفحہ سے ہوگا اور ختم کہاں ہوگا مروہ پر ساتوہ چکر کہاں ختم ہوگا مروہ پر اس میں ایک بڑی اہم احتیال کوشش یہ کریں کہ صعی جو ہے وہ بیسمنٹ میں جا کر کریں کیونکہ بیسمنٹ میں جو صعی ہے وہ پرانے زمانے کی اسی سائز کی اسی حدود عربہ کی صعی ہے علماء فرماتے کہ زیادہ افضل یہ ہے کہ وہیں جائیں اگر بیسمنٹ کھلا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تو پھر زائرہ اوپر ہی کرنی پڑے گی اچھا پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ صعی کے دوران گرین لائٹس آپ کو نظر آئیں گی تو وہاں مردوں نے دوڑنا ہے خواتین ماں نہیں دوڑیں گی لیکن مردوں نے اس کے درمیان دوڑنا ہے اچھا بعض وقت دوڑتے تو ہیں پتہ نہیں ہوتا کیوں دوڑیں آئے ہائے اللہ کو ماں کی ادا ایسی پسند آئی ہے بی بی حادرہ وہاں پر دوڑی تھی بی بی حادرہ پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل پیاسے تھے کعبے کے سامنے تھے اور ماں پانی دون رہی تھی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ سوال یہ آتا ہے کہ پورا راستہ کیوں نہیں دوڑا یہ اتنی ہی راستے کو کیوں دوڑا آیا جا رہا ہے تو فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی حادرہ کیا کرتی تھی جب صفحہ سے مروہ جاتی تھی تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیکھتی جاتی تھی اور وہاں سکون سے ہیں کہ نہیں اس دوران کعبے کے اور بی بی حاجرہ کے درمیان بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی آتی تھی جب وہ پہاڑی آ جاتی تھی نا تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے تو ماں بے قرار ہوتی تھی اور اس پہاڑی کے درمیان دوڑنا شروع کر دیتی تھی دوڑ کے جیسے ہی پہاڑی ختم ہوتی حضرت اسماعیل نظر آنے لگتے وہ پھر کام ڈاؤن ہو جاتی پھر نارمل چلتی تھی تو اگزیکٹلی وہ مقام جہاں بی بی حاجرہ نے اس پہاڑی کی وجہ سے بیٹا نظر آنے کی وجہ سے دوڑی تھی اسی جگہ وہ گرین لائٹس ہیں اور آپ نے اس جگہ پر جا کر دوڑنا ہے اللہ اکبر اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی یہاں ایک اور چھوٹا سا نکتہ دے دیتا ہوں کام آئے گا آپ کو اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی یادیں کیوں مناتے ہو بزرگوں کا دن کیوں مناتے ہو بزرگوں کی یاد میں کوئی پروگرام کیوں کرتے ہو مجھے بتاؤ پھر حج کس چیز کا نام ہے صفہ مروہ میں کر کوئی دوڑ رہا ہے ارے یہ کعبے کا تواف تو نہیں ہو رہا یہ تو ایک اللہ والی تھی ایک ماں تھی اللہ کو ادا ایسی پسند آئی کہ سارے حاجیوں کا حجی کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک صفہ مروہ کے درمیان نہ دوڑے کہتے ہیں بزرگوں کی یاد کیوں مناتے ہو اکل یہ کہتی ہے ابہ زیادہ عفضل ہے مگر نہیں اللہ والے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منا میں راتیں گزاری عرفات میں دن گزارا اللہ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ سارے حاجی خیموں میں سارے حاجی منا عرفات جائیں اور یہی رب کی رضا ہے ارے جناب اکل تو یہ کہتی ہے ٹھیک ہے عذرہ ابراہیم کے سامنے شیطان آیا تھا انہوں نے اسے کنکر مارے تھے اب تو شیطان نہیں ہے اب تو دیوار ہے دیوار کو پتھر کیوں مروائے جا رہے ہیں ارے اللہ کو خلیل اللہ کی عادت ایسی پسند آئی ہے کہ میرے خلیل نے شیطان کو پتھر مارے تھے تم اسی مقام پر کنکر مارو اور سنو جمرات کی رمی کا ثواب پتا ہے کیا ہے حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ ہر کنکر جو حاجی جمرے پر مارتا ہے ہر کنکر کے بدلے اللہ اس کا کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ والوں کی یاد ہی پورا حاج ہے تو جس کو اللہ والوں کی یاد سمجھ نہیں آتی پھر وہ حاج کیسے کرتا ہے تو بہرحال ساتھ چکر پورے ہو جائیں یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اب اسلامی بہنیں اپنے بال کے آخر میں سے ایک پورا کاٹ لیں بہتر یہ کہ پوری چھٹیا لپیٹ لیں ورنہ ایک چوتھائی بال کا بھی پورا کاٹ لیں گی تو ان کا تکثیر ہو جائے گی لیکن مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڑوا ہے جس کو حلق کہتے ہیں گنجا کرانا کہتے ہیں اور اگر نہیں کروانا چاہتا تو پھر اس کو چوتھائی سر کے کم از کم ایک پورے کے برابر بال کٹوانے ہوں گے اب وہاں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مروہ پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کینچی لے کے ادھر ایک کٹ مارا ادھر ایک کٹ مارا بال کا سٹائل بھی خراب نہ ہو ذرا بال بھی سلامت رہیں ابھی تو شادی کرنی ہے ابھی تو فلا کرنا ہے اس چکر میں ہمارے نوجوان تکثیر بھی ٹھیک نہیں کرواتے یاد رکھو یہ بڑا سخت معاملہ ہے اگر آپ کا حلق یا تکثیر پروپرہ نہیں ہوا آپ احرام سے باہر ہی نہیں آئیں گے اور احرام سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر احرام کی پابندیاں اگر جاری نہیں تو کہاں تک معاملہ جائے گا تو کوشش یہ کریں کہ یا تو گنجا ہی کروا دے حدیث پاک میں حلق کروانے والے کے لیے تین بار نبی پاک نے دعا فرمائی ہے کسر کروانے کے لیے ایک بار حلق کروانے والے کے لیے تین بار ارے یار میں تو واپس آ جاؤں گا میرے بال تو ادھر رہ جائیں تو ہمیشہ پورا حلق کروانا چاہیے حلق میں ایک اور مسٹیک ہوتا یہ کہ بعض اوقات ماشاءاللہ لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں اچھی باتیں عمرے کرنے چاہیے اب آج میں نے عمرہ کیا اور حلق کروایا اب کل پھر عمرہ کر لیا تو لوگ سمجھتے ہیں اب تو بال ہی نہیں آئے تو اب حلق کرانے کی کیا ضرورت ہے نہیں آپ بے شک چھ گھنٹے میں دوسرا عمرہ کر لیں آپ کو پھر بھی سر پہ اس طرح گھمانا پڑے گا بے شک اس میں بال نہ ہو لیکن آپ کو اس طرح سر موندوانا ضروری ہے یہ غلطی نہ ہو کہ بھئی بندہ کے بال نہیں تھے تو میں نے ویسے ہی احرام کھول دیا ایسے احرام نہیں کھولے گا تو بہرحال اب آپ نے جیسے ہی حلق کروا دیا آپ احرام سے باہر آ گئے اب افضل یہ ہے حج سے پہلے افضل یہ ہے کہ جتنے دن حج میں باقی ہیں بندہ نفلی تواف زیادہ کرے آج آپ نے پچاس تواف کی وزیرت بھی سن لی تو پچاس تواف کا ٹارگٹ لیں روز تواف کریں افضل یہ ہے لیکن اگر کوئی عمرے بھی کرتا ہے تو منع نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ حج سے پہلے تواف کرے حج کے بعد اگر دن رکتا ہے تو پھر وہ عمرے کرے لیکن حج سے پہلے وہ تواف کرے ہاں یہ آدھ رہے تیرہ ذلحجہ تک یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں تیرہ ذلحجہ تک کوئی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر آپ بارہ ذلحجہ کو منا سے فارغ ہوئے آپ نے کہا چلو آپ آج کا دن فارغ ہیں پھر احرام بانتے ہیں مزید عائشہ پہ جا کر اور عمرہ کرتے ہیں تو حاجی کے لیے تیرہ ذلحجہ تک عمرہ کرنے پر پابندی ہے اگر کوئی تیرہ ذلحجہ کو عمرہ کر لے گا تو اس پر دم ہو جائے گا یہ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوتا تو اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا برحال پھر آتے ہیں اب آپ اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہے ہیں مکہ میں خوب جناب زیارتیں کیجئے اور تواف کیجئے تلاوت قرآن کیجئے ٹارگٹ لے کر جائیے پرابلم یہ ہے کہ کام کوئی نہیں ہوتا موبائل ہوتا ہے دوستیار ہوتے ہیں کھانا پینا ہوتا ہے شاپنگیں ہوتی ہیں ہم اس لیے نہیں گئے لاکھوں روپے خرچ کر کے برکتیں لوٹنے گئے ہیں تو بیسٹ یہ ہے کہ اپنے لیے حدف لیں کہ میں نے کم از کم دو بار مکہ پاک میں پورا قرآن ختم کرنا ہے ایک بار مدینہ پاک میں قرآن ختم کرنا ہے کم از کم پچاس تواف کرنے اور جناب میں نے نوافل پڑھنے کزائے عمری ہے تو اس کا ٹارگٹ لے لیں میں نے ستر ہزار بار پورے سفر میں درود پاک پڑنا ہے انشاءاللہ ستر ہزار بار کلمہ پاک پڑنا ہے حدیث پاک بتاتا ہوں کہ جو ستر ہزار بار کلمہ پاک پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے سبان اللہ وہاں ہی پڑھ لے نا بھائی اور یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے پچاس بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو یہ ستر ہزار کی فضیلت کبھی عمرے یا حج کے سفر میں پوری کر لیں تو انشاءاللہ پڑھا بھی وہاں ہوگا سواب بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا مغفرت کی خیرات بھی مل جائے گی اب جناب ایک اور مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ غار سور اور غار حرا خدا نہ کہہ ستا ہواں جانا مسٹیک نہیں ہے بڑی سعادت کی بات ہے مگر یہ جو جانا ہے نا آپ کا یہ حج کے دنوں سے ایک ہفتہ پہلے کہیں بھی نہیں جانا آپ نے وہ ہمارے بزرگ نہیں کہتے ہیں جب کسی کی شادی ہوتی ہے کہ بھائی شادی سے چار پان دن پہلے گھر سے بار نہیں نکلنا کوئی ایسا کام مت کرنا کہ زخمی ہو جاؤ طبیعتی خراب ہو جائے تمہاری پیٹ خراب نہ ہو جائے شادی والے دن دولہ ہی بھی مار ہوگا تو شادی کیسے ہوگی جار اس سے بڑی خوشی کونسی ہوگی جو منہ عرفات جانے والے حج کے مین پانچ دن ہیں ہم نے دیکھا کچھ حاجی مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ منہ عرفات جانے سے دو دن پہلے چلے گئے غارے سور اور پیر پہ چوٹ لگوالی یا پیر ہی دخنے لگ گئے پہاڑی ہے نا پہاڑ پہ چڑھنے کے عادی تو تھے نہیں یہ سارے کام یا تو پہلے کر لیں یا حج کے بعد کریں میرا تو مشورہ حج کے بعد کریں حج سے پہلے اپنی جان تھوڑی سی اپنے اندر انرجی رکھیں اور ایک اور مشورہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب منہ جانے کے دن آنے والے اس سے دو تین دن پہلے رچ کے آرام کریں ریسٹ کریں ریلیکس کریں کھائیں پییں موج کریں آرام کریں نمازیں پڑھیں زیادہ تھکائیں نا اپنے آپ تاکہ جو مین کام ہے نا اس کام کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں ورنہ بعض زقادہ اتنی مشکت کر لیتے ہیں کہ منہ جا کر ہمتی نہیں بچتی ہے تو یہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ آپ کے مین ٹارگٹ وہ حج کے پانچ دن ہیں اب ہم آگئے حج کے پانچ دن اب انشاءاللہ میں وہ آپ کو انشاءاللہ یاد کرانے کی کوشش کروں گا اور پھر ہمارا حج کا سیکشن پورا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ تو اب آتے ہیں جناب حج کے پانچ دن اور اس میں بھی وہی والی بات ہے ٹینشن ہوتی ہے کہ یار پانچ دن احرام پہننا پڑے گا تو آج میں آپ کو ٹینشن فری کر دوں کہ پانچ دن احرام نہیں ہے حج میں دو سے دھائی دن ہی احرام پہننا ہوتا ہے بس اور ایک ڈیر دن تو پہلے ہی آپ عمرے میں پہن چکے ہیں تو ٹینشن کس بات کا ہے اور بیان کے شروع پہلے میں نے کہہ دیا کہ احرام فرنڈلی ہوگے تو پھر یہ احرام کی کم اس کم ختم ہو جائے گی ٹھیک ہوئے تو حج کے پانچ دن ہیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ ذلحجہ یہ پانچ دن حج کے ارکان حج جس میں ادا کرنے ٹھیک ہے آٹھ ذلحجہ کا دن کدھر گزارنا ہے منا میں اور وہاں پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہے زہر عصر مغرب عشاء اور فجر اب جو فجر پڑھیں گے یہ کہاں پڑھیں گے یہ کونسا دن ہو چکا ہوگا ناؤں کی صبح ہو چکی ہوگی the most important day of حج حج کا سب سے اہم دن وہ ہے عرفات کا دن یاد رکھئے گا یعنی نوز الحجہ یہ یوم الحج ہے یوم العرفہ ہے اچھے ایک اور بات آپ کو بتا دوں حج کے تین فرض ہیں نیت وقوف عرفہ اور تواف الزیارہ اور ان تینوں میں جس کو رکنے آزم کہا جاتا ہے سب سے اہم فریضہ ہے وہ کیا ہے عرفات کی حاضری وقوف عرفہ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے نہ حج کون سے دن ہوتا ہے حج ہوتا ہے نوز الحجہ یوم الحج جو ہے نا وہ نو ہے اب نو کی فجر آپ نے کہا پڑھ لی منا میں اب آپ نے کہا جانا ہے عرفات اللہ اکبر عرفات پہنچ جائیں گے عرفات کا جو وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے زہر کا وقت جیسی شروع ہوا جتنے لوگ عرفات میں احرام کی حالت میں ہیں سارے حاجی ہو گئے کوئی ایک لمحے کے لئے بھی عرفات میں داخل ہو گیا نا زہر کے بعد سے لے کے صبح صادق تک تو وہ حاجی ہو جاتا ہے بہرحال آپ وہاں پہنچ گئے اب غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا نہیں ہے مغرب کا وقت ہو جائے یقین ہو جائے اس سے پہلے نکلیں گے تو دم ہو جائے عرفات کا دن کیسے گزارنا یہ بعد میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو دن یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں پورا خاکہ بیٹھ جائے تو نوز علجہ کا دن کہاں گزاریں گے عرفات میں زہر کے وقت میں زہر ادا کریں گے اثر کے وقت میں اثر ادا کریں گے مگر جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو وہاں مغرب نہیں پڑھیں گے اللہ کی شان دیکھیں کہ مغرب کا وقت آ جائے گا مگر مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے مغرب اس دن عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں کہاں پڑھیں گے مزدلفہ کی رات اللہ اکبر آئے آئے بڑی بڑی سی سائیڈ پر اور آؤٹنگ میں آپ نے راتیں گزاری ہوں گی خدا کی قسم جو کھلے میدان میں لاکھوں حاجی اعرام پہنے جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو منظر ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں یہ رات حاجیوں کے حق میں شبے قدر سے افضل رات ہے اب آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں لیکن جو مزدلفہ کا واجب وقت ہے یاد رہے عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے اور مزدلفہ میں حقوق اللہ عباد معاف کیے جائیں گے تو مزدلفہ میں جو واجب وقت ہے نا وہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب واجب وقت شروع ہوتا ہے کچھ لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں رات تو گزارتے ہیں فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں نہیں فجر وہیں پڑھنی ہے یا کم از کم فجر کا وقت سٹارٹ ہونے تک مارا رہنا ضروری ہے تھا کہ آپ کا واجب ٹائم پورا ہو جائے اب صبح کونسی تاریخ لگ گئی دزلہ جہاں ہم یہاں کیا کرتے ہیں بقرائید مناتے ہیں نا حاجی اپنی زندگی کی شاندار عید مناتا ہے تھکا ہوا بھی ہوتا ہے کپڑے بھی میلے ہیں بال بھی بکھرے ہوئے ہیں لوگ عید کے دن تیار ہوتے ہیں نا حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کو تھکا ہوا یہ میلہ کچیلہ حاجی بڑا پسند ہے اب دزلہ جہاں کو اس نے تین کام کرنے اور وہ تینوں کام ترتیب سے کرنے اس کی ترتیب بڑی ضروری ہے پہلے اس نے کیا کرنا ہے رمی کرنی ہے کیا کرنا ہے رمی کرنی ہے رمی سے مراد پتھر مارنے کس کو مارنے ہے شیطان کو مارنے اور پہلے دن بڑے ہی شیطان ایک ہی شیطان کو مارنے سات کنکرییاں مارنی ہے ٹھیک ہے تو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے اور دوسرا کام رمی کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس نے اپنے بال اتارنے حلق کروانا ہے آپ کا احرام اتر گیا کتنے دن لگے بھائی آٹھ کا دن نو کا دن دس کس دوپیر تک فارغ دو سبہ دو دن میں احرام سے تو فارغ ہو گئے نا ساری پابندیاں ختم کپڑے پہنے خوشبو لگائیں غسل کریں موچ کریں صرف بردو عورت کی جو پابندی وہ باقی ہے وہ توافز زیارہ جیسے کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جناب دو سبہ دو دن میں احرام تو آپ کا اتر گیا اب آپ کا رہ گیا توافز زیارہ توافز زیارہ یہ حج کا تیسرا بڑا اہم فرض ہے یہ کرنا تو دس ذو الحجہ کو چاہیے افضل ہے دس کا دن دس کی رات گیارہ کی رات اور بارہ کا دن آپ نے منہ میں گزارنا ہے گیارہ اور بارہ کو آپ نے رمی کرنی ہے جمرات کی اور یہ جو رمی ہے یہ تینوں جمرات کو ہوگی چھوٹے درمیانے اور بڑے کو یعنی گیارہ کو بھی آپ نے ایک کس پتھر مارنے بارہ کو بھی ایک کس پتھر مارنے تو یہ آپ کے پانچ دن پورے ہو جائیں گے اچھا مزدلفہ میں ہم نے کنکریاں جمع کرنی ہے یاد رکھیے گا شیطان کو مارنے کے لیے تو کنکریاں بہت بڑی بڑی نہیں اب یہ میرے سامنے چلیں ڈرائی فروٹ پڑا سمجھا جاتا یہ بد بدام ہے نا خجور کی گھٹلی جتنی کنکری ہونی چاہیے بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں چھوٹے چھوٹے دانے بھی نہیں تو کم از کم خجور کی گھٹلی جتنا پتھر ہو تو آپ نے مارنے کتنے ہیں سات اکیس اور اکیس کتنے ہو گئے فورٹی فورٹی نائن آپ کریں یہ 63 لے لیجئے گا نبی پاک کی عمر و بارک کتنی ہے 63 سال نسبت والے لوگ ہیں نا 63 لے لیں ابھی تو شروع پڑا تک کچھ چیزیں زیادہ لے لو کسی اور کو کام آ جائیں گے اب پتہ چلا آپ نے کنکری ماری آپ کا نشانہ ہی صحیح نہیں لگا دوسری کی طرح سے لاؤ گے ایکسٹرا ہوں گی تو مار سکو گے 63 کنکریہ لے لیں پانی کے بوٹل میں ڈال لیں اس کو اچھی طرح دھولیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو رکھیں اپنے پاس دھولیں تو اب آپ کے پاس وہ 33 کنکریہ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ رمی پراپرلی کر سکیں گے تو آپ کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس دن کنکریہ تلاش کر لی تھوڑی دیر تھک گئے تو آرام کر لیں مگر تحجد میں ضرور اٹھ جائیے گا اگر آپ فجر کے لیے اٹھیں نا تو وضو خانے اور استنجہ خانے پہ اتنی لمبی لائنیں ہوں گی کہ آپ کی فجر بھی جا سکتی تو آپ تحجد میں اٹھیں دو تین دھائی تین بجے اٹھ جائیں تاکہ وہ لائن میں لگیں تو تحجد بھی پڑھ لیں گے فجر بھی پڑھیں دعائیں کریں یہ خاص دعا کا وقت ہے اللہ سے حقوق علیباد کی معافی مانگیں تو یہ آپ نے یہاں تک سیکھ لیا اب میں اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں آٹھ زلجہ کو جب آپ کو مینہ لے جایا جائے گا تو اس پہ ہوتا یہ کہ بعض وقت مولم والے ساتھ زلجہ کی رات بھی لے جاتے ہیں بسیں رات کوئی چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ تھا کہ آٹھ کی صبح جائے لیکن اگر انتظامی امور کی وجہ سے بسیں رات میں جا رہی ہیں رات میں چلے جائیں مینہ میں جا کے اپنے خیمے میں رہیں ریسٹ کریں یہ تو یقین کریں زندگی بھر یاد رہتی ہیں مینہ کی راتیں ہیں اس کے خیمے ہیں اب وہاں جا کر جو ایک الگ ہی اس کا سما ہوتا ہے تو پہرحال آپ خیمے میں چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سنت وقت کب شروع ہوگا آٹھ زلجہ کی جب آپ زہر ادا کریں گے ٹھیک ہے زہر سے آپ کا ٹائم سمن لگو یا کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا اچھا اب جو آٹھ اور نو کے درمیانی رات ہے نا یہ کہاں گزاریں گے مینہ میں یہ رات بڑی کمال کی رات ہے اس کو شبِ عرفہ کہا گیا اور ایک روایت کے مطابق اس رات کے بارے میں بھی یہ کہاں فرمایا گیا کہ یہ حاجی کے لیے شبِ قدر سے امثل رات ہے اس رات رو رو کر دعائیں مانگیں امیر علیہ السلط نے بڑی پیاری دعا دعائے شبِ عرفہ نفیق الحربین میں لکھی ہے تو یہ دعا آپ اس رات پڑھیں جتنی پڑھ سکنے ہزار بار پڑھیں اور اس رات تحجد بھی پڑھیں دعائیں کریں حج کے اندر لڑائی نہیں کرنی ہے حج میں گندی باتیں نہیں کرنی ہے حج میں گناہ نہیں کرنے حج میں مغفرت چاہیے تو یہ تین باتیں یاد رکھنا جگڑا بری باتیں اور گناہ ان سے بچنا ہے تو بھئی کوئی بات نہیں ہے کہ میری جگہ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے کچھ لائن میں ہم سے پہلے واشروم میں چلا گیا وہ لڑنے تھوڑی گئے ہیں پتہ تصور کیا رکھنا یہ سارے اللہ کے مہمان ہیں حاجیوں کو دیوف الرحمن کہا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا حاجی کیا ہیں اللہ کے مہمان اچھا آپ کے گھر میں کوئی آئے دعوت آپ کی ہو اور وہ بندہ آ کر آپ کے مہمانوں کو کھانا کھلا ہے آپ کے مہمانوں کو پوچھیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے جگہ دیں آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے یا دعوت میری یہ بندہ میرے مہمانوں کی فکر کر رہا ہے اور یہ پتہ ہے نارملی کون کرتا ہے جو بہت کلوز دوست ہوتے بڑے قریب کے ارشتداراتوں ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے وہ دوسروں کو کھلاتے بھئے آپ تو کھالیں ارے بھئے میری دعوت ہے میں گھر کا آدمی ہوں میں بعد میں کھاؤں گا اچھا ایسے گھر کے آدمیوں کو بعض وقت کھانا بھی نہیں ملتا ہے لیکن وہ ناراض نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے میری دعوت تھی کوئی بات نہیں مارے ہی مہمان ہیں اچھا اس بندے سے صاحب محفل یہ دعوت والے کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے یہ میرے اپنے ہیں ان کو دیکھو کتنی فکر ہے میرے مہمان ہیں یہ انتظام سنبھال رہے ہیں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں جو حج میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے اس کو اللہ کا خاص قرب مل جاتا ہے اللہ فرماتا ہے بندے میرے مہمان میرے خدمت یہ کر رہے ہیں میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں انہیں بار بار بھولایا جاتا ہے وہ بار بار حج پر جاتے ہیں اور جو اللہ کے مہمانوں سے لڑا ہوتا ہے اب اس کو الٹا سمجھ لو آپ کی دعوت آپ کے مہمان اور آپ کا ایک مہمان سب سے لڑا ہو تم غلط ہو تم پہلے کھانا کے بندہ بلے کیسا بتمیز مہمان آگیا ہے نہیں آتا تو اچھا تھا اگلی بار بلاؤ گے اس کو جو آپ کی دعوت کو خراب کر جائے آپ کو کہے آپ کا گھر اچھا نہیں ہے آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے آپ کیا بہت رشت تھا آپ کیا کمفرٹیبل نہیں تھا مزہ ہی نہیں آیا مجھے کتنا برا لگے گا پھر بلاؤ گے اس کو اب سوچ لو بار بار جانا ہے یا نہیں جانا ہے بار بار جانا ہے تو شکوے نہ کرنا شکایت نہ کرنا بلکہ مہمانوں کی خدمت کرنا ہاں پھر دیکھو کسی حاجی کی دعا لگے گی نا تمہیں بار بار موقع ملتا رہے گا بار بار جاتے رہو گے تو دعائیں لینے والے بنے تو مینہ میں خوب ذکر و عذکار میں عبادت میں وہی شروع میں اگر ٹارگٹ لیا ہے نا ستر ادار کلمے پورے نہیں ہوئے بھائی مینہ کے کونے میں بیٹھ کر آپ کلمے پڑھ رہے ہوگے دروت پڑھ رہے ہوگے قرآن پڑھ رہے ہوگے ورنہ ہم نے دیکھا ہے حاجی ادھر بھی سیاست اور پتہ نہیں ڈپ شپ اور عجیب و جیب کام کر رہے ہوتے ہیں ساری زندگی تڑپتے یار اس دن کے لیے وہ دن مل گیا ہے تو خوب نیکیاں کرنی ہے وہ رات تھک گئے تھوڑا سو جائیں پھر اٹھ جائیں پھر تحجد میں اٹھ کر کوئی کونہ پکڑ لیں اور عبادت کریں ہاں یا ایک ایک میں اور بات بتا دوں کہ بعض اوقات یہاں بھی مولم کی بسیں رات کو ہی عرفات چلی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں دن میں نہیں آپ رات میں ہی چلیں تو پہلے تو ریکویسٹ کریں کہ یار ہمیں سنت ادا کرنی ہے ہمیں فجر پڑھنے دیں تو بعض اوقات اگر تیس چالیس لوگ جمع ہو جائیں نا حاجی اور سب کہیں کہ بھئی ہم فجر پڑھ کے جائیں گے تو پھر مولم والے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے ہمیں بس روک دیتے ہیں باقی لوگ چلے جاتے ہیں جو چلے جائیں ٹھیک ہے آپ رک جائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے پورے خیمے میں کوئی بھی نہیں رک رہا اور سب ہی جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی چلے جائیے گا سنت تو رہ جائے گی لیکن آپ اکیلے عرفات کا خیمہ ڈھونڈ نہیں سکیں گے پریشان ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں پھر علماء کہتے ہیں پھر چلے جائیں تو اب آپ عرفات پہنچ گئے صبح گئے یا رات کو گئے عرفات پہنچے عرفات کا دن یہ خاص رحمتِ الہی کا دن ہے اس دن اللہ فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دور دور سے میری بارگاہ میں پرہ گندہ سر آئے ہیں اور اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے عرفات کی کچھ سنتیں اور عداب رفیق الحرمین میں لکھی ہیں جیسے ہی زہر کا وقت شروع ہو جائے ہو سکے تو غسل کریں اب آپ کہیں گے ادھر غسل کہاں کریں تو نورمالی ہم ہم غشروب میں پائپ لگے ہوتے ہیں بڑا زبدیس پریشر ہوتا ہے پانی کا آپ پہلے اس پائپ سے اسی مشروع کو صاف کر لیں آپ کو تو سابون تو لگانا نہیں ہے شمپو تو لگانا نہیں ہے ایرام کی چادریں آپ لٹکائیں اور اس پائپ سے اگر آپ نہا لیں تو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور سبحان اللہ آقا کی سنت کی کیا حکمت ہے عرفات کے میدان میں جس کو غسل کا موقع مل گیا نا وہ ایسا فریش ہو جاتا ہے بندہ کہتا ہے یار کمال ہو گیا عرفات کے میدان میں نئی انرجی آ جاتی ہے تو برحال آپ نے اس دن زیادہ کھانا پینا نہیں ہے زیادہ کھائیں گے زیادہ حجت ہوگی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے کیونکہ آج کا دن صرف مانگنا ہے آج کا دن صرف رحمتیں لوٹنا ہے آج کا دن صرف التجائیں کرنا ہے پہلے تو خیمے کے اندر عرفات کے وضائف میں لکھی ہے میرے علیہ السنت نے کہ یہ یہ تسبیحات پڑھیں یہ یہ دعائیں کریں خیمے کے اندر دعا کرتے رہیں اور جب شام اثر کا وقت ہو جائے اثر پڑھنے کے بعد اب خیمے کے باہر آ جائیں آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی کونہ پکڑ لیں اور اب خوب دعائیں مانگیں رو رو کر دعائیں مانگیں اور میں مشورہ دوں گا یہ رفیق الحرمین کتاب کے اندر امیر علیہ السنت نے دعائے عرفات لکھی ہے اس کو دو تین بار پڑھ لیں تو آپ کو دعا مانگنے کا بھی سلیقہ آ جائے گا کہ مانگنا کیا کیا ہے بعض وقت ہم دعا کرتے ہیں دو چار منٹ کے بعد دعا ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آتا ہی نہیں ہے مانگنا تو امیر علیہ السنت نے بڑی طویل دعائیں لکھی ہیں یہ پڑھیں گے اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ کچھ دعائیں ریکارڈ کر کے لے جائیں ہمارے اجتماعات کی دعائیں عرفات کی دعائیں بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں دعوت اسلامی والوں کی تو وہ دعائیں سنتے رہیں گے تو بزید انداز ہو جائے گا کہ کیسے مانگنا ہے تو بہرحال مانگیں رچ کے مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ آج ضرور دیا جائے گا اللہ پاک عرفات کے دن ہم سب کو میدان عرفات میں دعائیں کرنا نصیف فرما ہے اور خدا کی قسم اس دن جس طرح دعا کا لطف ہوتا ہے وہ لطفی نرالہ ہوتا ہے تو ایک بڑا خوبصورت امیر علیہ السنت کا کلام ہے کہ تُو نے مجھ کو حج پہ بلایا یا اللہ میری جھولی بھر دے گردے کعبہ خوب پھر آیا یا اللہ میری جھولی بھر دے تُو نے مجھ کو حج پہ بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے پیارا پیارا کعبہ دکھایا پیارا پیارا کعبہ دکھایا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمانہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا ہن نانو یا میں نانو یا ہن نانو یا میں نانو بخش دے ہر حاجی کو خدا یا بخش دے ہر حاجی کو خدا اولا بخش دے ہر حاجی کو خدا یا اللہ میری جھولی بھر دے حدیثوں میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال اللہ کے دو نبی حاضر ہوتے ہیں جلوہ فرما ہوتے ہیں حضرت علیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جس میدان میں اللہ کے نبی موجود ہوں دعاوں میں شامل اور ایک اور تصلی یہ ہوتی ہے کہ میں تو گناہگار ہوں میں تو خطاکار ہوں بلکہ بندہ یہ عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا عرفات کے میدان کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں جو تیرے دربار میں حاضر ہوں مگر آج تو بخشش کا وعدہ ہے تصلی یہ ہوتی ہے کہ میں گناہگار سیاہکار مگر بہت اولیاء اکرام ہوں گے دنیا بر سے لوگ دور دور سے آئے ہیں ان میں کتنے مقبولین ہوں گے کسی کی دعا کسی کی آمین کے صدقے کیونکہ تقریباً حاجی جو ہوتے ہیں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب کی بخشش کر دے سب کا حج قبول فرمالے سب کی مقبول تو کسی کی دعا مجھے لگ جائے گی اور ان نیک لوگوں کے صدقے میرا حج بھی قبول ہو جائے گا یہ سوچ کر مانگیے گا کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں کسی کو ایک بہت بڑا خزانے کا دھیر دے دیا جائے کہ جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو تو کتنا اٹھائے گا تھوڑا سا اٹھا کے چلا جائے گا یار تھوڑا اور اٹھا لو تھوڑا اور لے لو اب یہ اور ٹائم ہے تھوڑا اور لے لو اور بھر لوں آپ یہ سوچنا کہ رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں چھما چھم برسا دھو مغفرتیں بٹ رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے وعدے ہیں مغفرت کے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اللہ کی رحمت خاص خدا کی قسم اس سے بڑا مجرم کون جو عرفات کے دن حاضر ہو اور سمجھے میری بخشش نہیں ہوئی ہے یعنی یقین کر لے اسے بخش دیا گیا ہے ارے ایسا دن اللہ نے دیا ہے دیکھو یہ سوچ کر جانا پھر نہیں پتا دوبارہ موقع ملے نہ ملے کئی لوگ تھے جو پچھلے سال حج پر گئے شاید اس بار نہ جا سکیں گے کئی لوگ ایسے جو اب دنیا میں ہی نہیں رہے اگر نصیب سے یہ سفر ملا ہے نا تو اس کو گولڈن چانس سمجھنا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے بخشش کی نویت صدا دی ہے بخشش کا بہانہ ہو گیا ہے اب لوٹ کر آنا اب رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں اس میں نہا کر آنا ہے اور اس کے بعد غروبِ آفتاب تک نکلنا نہیں ہے اس کا یقین کیسے ہوگا دعوت اسلامی کی بڑی پیاری ایپ ہے آئی ٹی مجلس نے پریئر ٹائمنگز یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ جہاں ہوں گے وہاں کا آپ کو ٹائم بتا دیں گے کہ غروبِ آفتاب کا آج ٹائم کیا ہے کنفرم ہو جائے مثال کے طور پر سات بچ کے دس منٹ پر غروبِ آفتاب آپ نے سات بچ کے پندرہ منٹ سے پہلے نہیں نکلنا احتیاطا چار پانچ منٹ اور لگا لیں اب آپ نے مزدلفہ جانا ہے اب مزدلفہ جانے کے دو طریقے ہیں ایک تو مولنیم کی بسے لے جائیں گے آپ کو اور آل موسٹ ہے تو یہ آٹھ نو کلومیٹر لیکن رش میں بازوں کا چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے چار چار گھنٹے تین تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کچھ لوگ آدھے گھنٹے بھی پہنچ جاتے ہیں پشلے سال تو حج بڑا آسان تھا نو لاکھ حاجی تھے تو بڑے آسانی تھی اس بار ہوبفولی پچیس تیس لاکھ حاجی ہوں گے تو رش ہوگا میرا مشورہ ہے اگر آپ میں ہمت ہے اور گروپ کے لوگ شامل ہیں تو آپ بائے بس نہ جائیں مزدلفہ آپ بائے واک جائیں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ شام ہو چکی ہوتی ہے رات ہو چکی ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں ہوتی ہیں لب بیک پڑھتے ہوئے سارے ساتھی مل کر جائیں راستے میں چائے پانی بھی ملتا رہتا ہے برنہ بس میں آپ لاک ہو جائیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فیملی ساتھ ہے میں تھک گیا ہوں پھر بس میں بیٹھ جائیں کوئی بات بہرحال آپ نے مغرب اور عشاء کہاں پڑھنی ہے کہاں پڑھنی ہے مزدلفہ میں پیدل جاتے وقت آپ نے ایک خیال کرنا ہے کہ پیدل جب آپ جا رہے ہوں گے تو مزدلفہ کا بورڈ لکھا ہوگا مزدلفہ بگنز ہیر مزدلفہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جب تک وہ بورڈ نہ آ جائے اسے پہلے نہیں بیٹھ جانا پیدل جانے والے پہلے ہی بیٹھ جاتے سمجھتے ہیں باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں مزدلفہ آ گیا ہے نہیں جب تک وہ بورڈ آپ نہ دیکھ لیں اس بورڈ کے اندر جائیں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بس میں جائیں یا پیدل جائیں آپ مزدلفہ میں چلتے رہیں راستہ شوٹ ہو جاتا ہے نیرو ہو جاتا ہے بہت مشکل سے راستہ ملتا ہے لیکن چلتے جائیں کیونکہ آگے منا ہے تو آپ چلتے چلتے آدھا اگر مزدلفہ کر جائیں گے نا رات میں تو کل صبح آپ کے لئے آسانی ہوگی بہرحال آپ مزدلفہ میں جہاں تک پہنچ جائیں افضل تو یہ کہ مسجد مشر الحرام کے قریب آپ قیام کریں اب وہاں پر آپ پہنچیں مغرب اور اشادہ کی تھک گئے ہیں اپنی چٹائی بٹائی ساتھ لے کے جائیے گا اچھا میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جب منا جا رہے تھے تو آپ نے ایک بیک ساتھ لے جانا ہے اس کو سکول بیک جو کہتے ہیں وہ ساتھ رکھیں مگر اس کو بھی زیادہ ہیوی نہ کریں اس میں ایک چادر لے لیں ایک کپڑے کی جوڑی لے لیں ایک چپل ایکسٹرہ لے لیں اگر گلاسز وغیرہ پہنتے ہیں تو ہاں گلاسز کے لئے دو رکھ لیں منارفات والے بیک میں ایک رکھ لیں ٹھیک ہے دوائیںیں کچھ کھاتے ہیں تو وہ رکھ لیں کچھ ننکو وغیرہ رکھ لیں زیادہ ہیوی اس بیک کو نہیں کرنا ورنہ جتنا ہیوی ہوگا چلنے میں اترا مشکل ہو جائے گی دو ڈھائی کلو سے زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے تو برحال اب آپ چلاب اس بیک کو لے کر گئے تو اب آپ اس میں چادر بھی لے گئے یا چٹائی لے کر گئے وہ بچھائیں اور آپ ادھر لیٹ جائیں تھوڑی واقعی فائیو سٹار کے بیڈ پہ ایسی نیند نہیں آتی ہے جو مزدلفہ کی پتھریلی زمین پہ نیند آ جاتی ہے تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں رحمت کا منظر ہوتا ہے دنیا بھر کے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ بھی کوئی کونہ پکڑیں جب تک ہمت ہے درود پاک پڑھتے رہے ہیں نماز تو پڑھنی پڑھ لی آپ نے تلاف سورہ ملک پڑھ لیں اور آپ لیٹنا ہے تو لیٹ جائیں پھر تحجد کے لیے اٹھیں تحجد پڑھیں مزدلفہ کا باجبہ کب شروع ہوگا فجر کا وقت شروع ہوگا تب تو فجر کا وقت اچھا اس میں بھی مسٹیک لوگ کرتے ہیں تین ساڑھے تین بجے سے ازانے دینا شروع کر دیتے ہیں اچھا وہ بسیکلی تحجد کی ازانے ہوتی ہیں اچھا لوگ سمجھتے ہیں فجر کا ٹائم ہو گیا وہ بھی فجر پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں نہیں اپنی گھڑی پر اعتماد کیجئے آپ کے پاس پریئر ٹائم ہونا چاہیے اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں یہ پورا پورا ایمپیکٹ نہیں ہوگا پورا پورا ہی کاپی پیس نہیں ہوگا مگر ایک کمال کا آئیڈیا دے رہا ہوں کہ نارملی مکہ مدینے کے ٹائمنگ پاکستان کے ٹائمنگ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں تقریبا میں نہیں کہتا دس پندرہ بیس منٹ کا فرق ہوگا ایسا نہیں کہ تین بجے ہوگا وہاں پر یہاں چار انیس ہے تو وہاں تین بجے نہیں ہوگا تو آپ کو یہ پہلے تو سنس ہونا چاہیے کہ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا اور بیسٹ یہ کہ آپ کے پاس پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے تو آپ اس دن مزدلفہ کی صبح صادق کا وقت کیا ہے ماشاءاللہ ان دنوں میں تو دعوت اسلامی کے گروپس میں یہ چل بھی رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹائم ہے صبح صادق کا تو اس وقت لوگ اس کو پک کر لیتے ہیں تو بہرحال الحمدللہ یہ آپ نے خیال کرنا ہے مزدلفہ میں آپ پہنچ گئے آپ نے مزدلفہ میں فجر پڑھ لی آپ کا واجب وقت پورا ہو گیا اچھا یاد رہے کہ ویسے تو تیرہ کی رمی بھی سنت ہے لوگ رمی کرتے نہیں تیرہ کی اگر کوئی تیرہ کی رمی کرتا ہے تو سبحان اللہ پھر اس کو مزید ایک کس چاہیے ہوں گی تو اب اس کو تقریباً ستر کنکریاں چاہیے ہوں گی مارنے کے لیے تو پھر بہتر ہے نائنٹی ٹو کنکریاں لے لے لیکن تیرہ کی رمی چونکہ لوگ زیادہ کرتے نہیں ہیں تو پاکستان والے لوگ ویسے ہی مکہ چلے جاتے ہیں تو بہرحال رات بنا میں گزارے اب اگلے دن دیارہ اور بارہ کی رمی کا وقت کب شروع ہوگا زہر کا وقت شروع ہوگا جیسی زہر کا وقت شروع ہوگا نا لاکھوں لوگ رمی کرنے پہنچ جائیں گے ہم نے نہیں جانا ہے فل گرمی اور فل رش آپ نے ساڑھے چار بجے جانا ہے چار ساڑھے چار بجے تک روکنا پڑے گا آپ کو لوگ آکے کہیں گے یار مولانا صاحب ابھی تک رمی نہیں کی کوئی بات نہیں ہے تھوڑی دیر بات جارہا آپ جائیں لوگ آپ کو کہیں گے جلدی نہیں کرنا ہاتھ سے ہوتے دیکھیں ہم نے انہی رش اوقات میں اب چار بجے جائیں ساڑھے چار بجے جائیں سکون سے رمی کریں رمی کر لی آپ نے اب گیارہ کی رمی کی اب آپ چلے جائیں حرم پاک آرام سے جا کے توافض زیارہ کریں آپ کپڑوں میں بھی ہیں آپ فریش بھی ہیں آپ نے منہ میں نیند بھی کی ہوئی ہے سکون سے توافض زیارہ کریں حج کی سعی کریں واپس منہ آ جائیں یہ رات بھی منہ میں گزاریں بارہ کو بھی آپ نے اسی طرح چار سالے چار بجے رمی کرنی ہے آپ کا منہ عرفات کے دن پورے ہو گئے اب اب مکہ اپنے ہوتل پر آ جائیں بڑا انجوائی کیا ہوگا انشاءاللہ آپ نے حج میں اب آپ کا ایک واجب صرف باقی ہے جب بھی پاکستان واپس آنا ہے یا مکہ پاک سے مدینہ جانا ہے تو توافع رخصت کرنا ہے یہ واجب توافع ہے جو آپ نے حج کے توافع کے بعد یعنی توافع زیارہ کے بعد جو بھی آپ توافع کریں گے وہ توافع رخصت کاؤنٹ ہو جائے گا الحمدللہ آپ کے حج کے ارکان پورے ہو گئے جو جا رہے ہیں اللہ ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو نہیں جا رہے اللہ آج کی تربیت کے سطح کہ ہم سب کو یہ سفر بھی نصیب فرمائے تو حج اتنا مشکل سفر نہیں ہے اس میں گھبرانا نہیں ہے کچھ لوگ بڑی پینک کریئے پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا بڑا رش ہوگا بڑا مشکل ہوگا ارے بھئی کچھ نہیں ہوگا کس کے مہمان ہو اللہ کے آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے فکر آپ کرتے ہو وہ کرتا ہے میزمان فکر کرتا ہے بھئی ہماری کھلائے گا پلائے گا ٹھہرائے گا خوش کرے گا جب اللہ کے مہمان ہیں اسی لی انتظام کرنے ہیں اسی اسی سال کے نوے نوے سال کے بزرگ آتے ہیں بزرگ خواتین آتی ہیں معذور لوگ آتے ہیں وہ بھی اج کر لیتے ہیں ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے تو ٹینشن نہیں لینی ہے بلکل ریلیکس رہنا ہے آپ نے یہ سوچ کے جانا ہے کہ انشاءاللہ حج خود بھی سنت کے مطابق کروں گا اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ ساتھ دوں گا خدمت کروں گا دوسروں کی پھر دیکھیں انشاءاللہ حج اور کمفرٹیبل ہو جائے گا اور بہرحال اس طرح یہ حج کے ایام گزارنے ہیں عبادت میں گزارنے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہاں جانا ہے جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے اور آجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو بجراب اس سفر کے لیے تو سبحان اللہ ساری زندگی ترستے رہے تڑپتے رہے نبی پاک فرماتے منظار قبری وجبت لہو شفعاتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفعات واجب ہو گئی ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی وہ ایسائی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی یہ تو نصیب والوں کو سفر ملتا ہے سبحان اللہ تو اب مدینہ کا سفر ہے اب مدینہ کا سفر بڑا ذوق والا بڑا ارمانوں والا سفر ہے اب جب اگر آپ بس میں جاتے ہیں تو مکہ سے مدینہ ویسے تو سوہ چار سو کلو بیٹر ہے مگر مولم کی بس میں کبھی کبھی سات آٹھ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کوئی بات نہیں یہ سفر بڑا نرالہ ہے درود پڑھتے پڑھتے آنسو بہاتے بہاتے اپنے موبائل میں ذرا سیلیکٹڈ ناتے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سفر مدینہ کی ناتے ہوں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں اب سارا راستہ آپ نے درود پڑھنا ہے فضول باتیں نہیں کرنی اور سچ بتاؤں جب مدینہ کی طرف بس جاتی ہے یا گاڑی جاتی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو بورڈ آتا ہے نا کہ مدینہ دو سو کلومیٹر رہ گیا ہے پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہے مدینہ دیر سو کلومیٹر رہ گیا ہے اس وقت جو کیفیت بنتی ہے نا اللہ اکبر دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گمبد خزرا ہوگا بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گمبد کو چوم کر چلی ہوگی خدا کی قسم میرے آقا جب مدینہ میں تھے نا اس وقت تو گلیاں کیسی مہکتی تھی کہ صحابہ راستے تلاش کر لیتے تھے نبی پاک کی خوشبو سے مگر سچی بات یہ ہے آج ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی کسی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں بس شرط ایک ہے ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے قلب عشق رسول والا ہونا چاہیے وائرس نہیں ہونا چاہیے ہاں کوویڈ وائرس آیا تھا تو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی نا ذائقہ بھی نہیں آتا تھا تو آج بھی کچھ لوگوں کو وائرس آتا ہے تو خوشبو نہیں آتی ورنہ عشق رسول والی ناکھوں آنکھوں پر بے شک پٹی باندھے مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں آنکھا گزر کر گئے مدینے کی کیا بات ہے آپ جیسے مدینہ قریب آ جائے ممکن ہو تو بس والوں سے بات کر کے رکوا کر یا آخری اسٹیشن پر وضو کر لیں کہ اب مدینے میں داخلہ ہو تو باوضو ہو کس طرح پاؤں رکھے وہاں صاحبِ بصیرت آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں ہو سکے تو آلہ حضرت کا یہ کلام جو ہے اپنے ساتھ ڈاؤنلوڈ بھی کر لیجئے گا پڑھتے بھی رہیے گا کہ بینی سہانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے آلہ حضرت تو جنجور رہے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاغ اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے اللہ اکبر اس کلام کا ایک شیر مجھے بہت پسند ہے کمال کی بات آلہ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے نا جو مدینہ کو جا رہا ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہر قدم پر میں اپنی جان قربان کر دوں کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو کیوں یہ راہ جان فضاء میرے مولا کے در کی ہے یہ راستہ مدینہ کو جا رہا ہے وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہر جانے نو ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جان فضاء میرے مولا کے در کی ہے یہ راہ جان فضاء میرے مولا کے در کی ہے اب آپ کی سواری مدینہ میں داخل ہو چکی ہے کیسی ٹھٹی ٹھٹی ہواہیں آ رہی ہیں فضاؤں میں عجب خوشبو ہے شاعر نے سچ لکھا ہے حق لکھا ہے کہ مدینہ آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینہ آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضاء سنجیدہ سنجیدہ اپنے آنسوں کو بہنیں دیجئے گا یہ کیفیت بنائیے گا کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے چلا ہوں چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ اب آپ نے درود پڑھتے پڑھتے مدینہ کی گلیوں میں داخل ہونا ہے ہاں ہاں یہ وہی گلیاں ہیں دیکھیں دنیا میں اگر کسی صدر کسی بڑے شخصیت کے گھر کی طرف جائیں تو راستوں میں پولیس کے پہرے ہوتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے مدینہ کی گلیوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں ارے یہ محبوب کی گلیاں ہیں یہ آقا کی گلیاں ہیں اللہ اکبر اب مدینہ میں جب داخل ہو جائیں جلدی نہ کیجئے گا اپنے ہوتل میں سامان رکھ کے وہی بات کہ اگر تھکاوٹ ہے تو کچھ آرام کر لیں اب تو آج تو عید کا دن ہے نا ارے بلکہ جن کے صدقے عید ملی ہے آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے غسل کرنا ہے نئے کپڑے پہننے ہیں آقا کو سفید رنگ پسند ہے سفید رنگ کا لباس پہنے تیرے آقا خوشبو پسند فرمایا کرتے ہو سکے تو عود یا مشک کی خوشبو لگائیں نبی پاک کو مسواق پسند تھی مسواق بھی کر لیں غسل کیجئے اب جناب اللہ کرے کہ اس دن امامہ شریف بھی سنت کے مطابق پہنے اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں تیار ہو کر نگاہیں جھکا کر ہاتھ میں تصویل لیے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اب مسجد نبوی کی طرف جانا ہے اور اپنے گناہ بھی یاد کرنے ہیں اپنے دل میں یہ کیفیات لانی ہیں کہ میں کیسے نبی پاک کی بارگاہ میں موں دکھاؤں گا میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں ارے مجھ جیسے نافرمان کو یہاں بلالیا گیا ہے سیدی آلہ حضرت کے وہ اشار اگر یاد آ جائیں تو مزید ذوق میں اضافہ ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کتنے گناہ ہیں اف بے حیائی یہاں کہ یہ مو اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خود درگزر کی ہے سرکار سرکار ہم گواروں میں طرزِ عدب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھگر بھر کی ہے آقا جائیں کہاں پکارے کسے کیا پرسش اور جابی سگے بے حنر کی ہے بد ہیں تو آپ کے ہیں آقا کدھر جائیں آپ ہی کدھو ہیں بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے تکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کریں جائیں کہاں پکارے کسے کس کا موتکیں آقا کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے بس یہ باتیں ذہن میں لاکر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اس کیفیت کے ساتھ چلیے گا کہ چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانی بے تیبا چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانی بے تیبا نظر شر ملتا شر ملتا بدل لرزیدہ لرزیدہ قلوب سے مسجد نبوی کی رونک مسجد نبوی کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں دھڑکنو دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گمبدے خزرا ہوگا درود پڑھتے پڑھتے آقا علیہ السلام کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں پر امید بندھاتے بندھاتے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہ ٹھیکے گناہگار ہوں ٹھیکے خطاکار ہوں نافرمانتی ہوں مگر آقا کدھر نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا اگر ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو میرا ہے کون شفاعت کی خیرات مجھے انہی سے تو لینی ہے ارے آقا تو وہ ہیں کہ تم اس کے مددگار ہو تم اس کے طرف دار جو تم کو نکم میں سے نکم ماں نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں درود پاک پڑھتے رہیے اور اب آگے چلتے چلتے باب السلام کی طرف جانا ہے کیونکہ اب باب السلام ہی سے داخلہ ملتا ہے سدہری جالیوں پر مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے باب السلام میں جب داخل ہوں عدب و شوق کے ساتھ دروازے سے پہلے کچھ رک جائیے گویا دل ہی دل میں آقا سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ حضور آپ کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت عطا فرمائیے اور اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھا قدم مسجد میں داخل کرنا ہے اور اب دعا پڑھنی ہے اللہم افتح لی اب واب رحمتک سبحان اللہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے سوچو تو صحیح تصور یہ بنانا کہ رحمت اللی العالمین کا در ہے رحمت اللی العالمین کے قدموں میں جا رہا ہوں اے اللہ اب مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اب دوئی تو سنت الاعتقاف پڑھ لیجئے گا جب جب مسجد نبوی میں جائیں اعتقاف کی نیت کریں وہاں ایک نیکی پچاس ہزار نیکیوں کے برابر ہے اور اب سر جھکائے لرست دل کے ساتھ اب آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں اب بعین ہی ہم نبی پاک کے بالکل بواجہ شریف کے سامنے پہنچنے والے ہیں وہ سنہری جالیاں جن کو فقط تصویروں میں دیکھا ہے آج آقا کی بارگاہ میں جا کر صلاحات و سلام پیش کرنا ہے جیسے ہی سنہری جالیوں کے قریب پہنچیں گے ایک بڑا سا گول آپ کو نظر آئے گا اور اس کے ساتھ چاندی کی کچھ کیلے بھی ہیں تقریباً تقریباً یہ وہی مقام ہے جہاں نبی پاک چہرہ انور کی یہ جلوہ فرما ہے اللہ اکبر بعد اب سر جھکائے ہاتھ باندے وہاں کھڑے ہو جائیں اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پہ نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ اب جس جس انداز میں آپ کو درود یاد ہیں جتنے سیغے یاد ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتل العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا مراد المشتاقین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتمن نبیین درود پاک پڑھتے رہیے اور جب درود پاک کی کسرت کریں اس کے بعد نبی پاک کو اپنا سلام پیش کیجئے کہ حضور مجھ گناہگار کا سلام قبول فرمائیے آپ کو کئی لوگوں نے سلام کیلئے کہا ہوگا جب نبی پاک کے در پر جانا آقا کی بارگاہ میں جانا تو مجھ گناہگار کا ہم گناہگاروں کا سلام بھی ضرور پیش کرنا اور آقا سے کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں بلاوے کے منتظر ہے لیکن کیا سب ہوا ہے یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن یہ کہنا آقا کہ بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن سب ہوا ہے اور پھر نبی پاک سے خاص سوال کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے یا رسول اللہ آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے کیونکہ نبی پاک نے خود وعدہ فرمایا ہے نا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اب آپ نے بار بار ارز کرنا ہے حضور بکاری آیا ہے شفاعت کی خیرات لینے آیا ہے ارز کرتے رہیے گا بار بار مانگیے گا اور اب اپنے دل میں جو کیفیات ہیں اپنے دل میں جو باتیں لے کر گئے ہیں بہت کچھ بتانا بھی تو ہے نا آقا کو بہت کچھ عرض بھی تو کرنا ہے جو دل میں کیفیات ہیں خدا کی قسم نبی پاک سامنے ہی جلوہ فرما ہے یہ آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ہاں ہاں ہم نبی پاک کو ان گندی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے مگر آقا ہماری طرف جلوہ فرما ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے پر یہ تیری انعیت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے اب آقا کو سب بتانا ہے آقا سے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں ارے ہم نے تو ابھی بہت باتیں دل میں رکھی ہیں بس پہنچ جائیں پھر آقا کو بتانا ہے کہ آقا کس طرح دنیا والے درد دیتے ہیں زخمی دل کی دوا مدینہ ہے انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں بعض اوقات وہاں پر زیادہ دیر آپ کو کھڑا نہیں رہنے دیں گے تو اب آپ جو آہستہ دائی طرف آئیں گے تو اب آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا روزہ کہ آپ سید میں آ جائیں گے اب ان کو سلام پیش کریں السلام علیکہ یا خلیفت المسلمین السلام علیکہ یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اب ان کو سلام پیش کرنے کے بعد تھوڑا مزید دائی طرف آئیں گے تو حضرت عمر فاروق کا روزہ ہے السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا خلیفت المسلمین یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب تھوڑا سا مزید بائیں آ کر دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں کو سلام پیش کریں کہ اے نبی پاک کے یاروں آپ کو سلام آقا کے وزیروں آپ کو سلام عربی کے سلام بھی کتابوں میں لکھے ہیں اور پھر دونوں سے عرض کیجئے گا کہ آپ کو تو نبی پاک نے ساتھ رکھا ہے آپ تو آقا کے چہیدے ہیں ہماری بھی سفارش آقا کی بارگاہ میں کر دیں ہمارے لئے بھی نبی پاک سے سفارش کر دیں کہ آقا ہمیں سچی غلامی میں قبول کر لیں ہماری آج کی حاضری بھی قبول ہو جائے ہمیں شفاحت کی خیرات بھی مل جائے آپ جس طرح نبی پاک کے ساتھ مزار میں ہیں ایسی سفارش ہماری بھی کر دیں کہ جنت البقی میں ہمیں بھی جگہ مل جائے آپ وہاں بھی عرض سلام کرنا ہے ان کو بھی ہمارا سلام پیش کیجئے گا جو یہاں محفل میں موجود ہیں ہم سب کا سلام شیخین کریمین کو پیش کیجئے گا اور پھر باب البقی سے آپ نے عدب و شوق کے ساتھ باہر آنا ہے مشورہ یہ ہے جتنے دن مدینے میں رہیں دن میں کئی کئی بار آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں جب جب نماز پڑھنے جائے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں ہم نے گئے انہی کے لیے ہیں انہی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو گئے ہیں اور سبحان اللہ ہو سکے تو مسجد نبوی شریف میں چالیس نمازیں آپ نے ادا کرنی ہیں کہ وہاں مغفرت کے وعدے ہیں ہر نماز پر بہت ساری نیکیاں ہیں جیسے ہی آپ باب البقی سے باہر نکلیں گے آپ کو ایک باؤنڈری نظر آئے گی جہاں ایک بہت خوبصورت قبرستان ہے یہی وہ جنت البقی کا قبرستان ہے اللہ ہو اکبر اپنے وطن کے قبرستان دیکھتے ہیں تو در لگتا ہے خوف آتا ہے جنت البقی کو دیکھتے ہیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے یہ وہ قبرستان ہے جہاں دس ہزار کے قریب صحبہ اکرام متفون ہیں تو جنت البقی کے اندر نہ جائیں باہر سے ہی حاضری دیں عدب کا تقاضی یہ ہے کہ جب جب موقع ملے جنت البقی میں جو صحبہ موجود ہیں اولیاء اور مسلمان موجود ہیں ان کو سلام پیش کریں ان کے لئے فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد مدینے میں تو جگہ جگہ زیارتیں ہیں مگر دو خاص زیارتیں مسجد قبا سبحان اللہ اسلام کی پہلی مسجد جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے قبا میں جا کر دو رکعت ادا کی اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے تو ہو سکے تو روزانہ صبح فجر پڑھنے کے بعد قبا جائیں اور وہاں اشراق چاشت ادا کر لیں رات ہو سکے تو سید شہدہ کی بارگاہ میں سیدنا حمزہ اور شہدہ اہد کی بارگاہ میں جائیں جنتی پہاڑ بھی وہی پر ہے اور وہاں شہدہ اہد ہیں اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو ان کو آ کر سلام کرتا ہے یہ قیامت تک سلام کرنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے رہیں گے تو ہمیں وہاں جا کر حاضری دینی ہے تو بہرحال جتنے دن مدینہ پاک میں رہیں ان مبارک بارگاہوں میں جاتے رہیں فضول وقت ضائع نہ کریں چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں مدینہ کا احترام کریں عدب کریں شکوہ نہ کریں شکایت نہ کریں میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائیں ہم تو قابل ہی نہیں تھے مدینہ جانے کے مدینہ پہنچ گئے بڑی بات ہے جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہوں وہاں مجھ گناگار کو بلا لیا تو پھر شکوہ کیسا شکایت کیسی اور جناب مدینہ میں رہیں باعدب رہیں اور جب آخری وقت ہو وہاں سے رخصت کا وقت ہو تو اب ایسے حاضری دینی ہے کہتے ہیں نا تہبہ سے لوٹ نہ کسی عاشق سے پوچھئے تہبہ سے لوٹ نہ کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی مدینہ سے واپس آ کر کیا زندگی ہے صحیح کہا کسی نے کہ ان کے در سے دور رہ کر کیا جیئیں ہم کیا مریں آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ مدینہ پاک کی جو آخری حاضری ہے اس میں روتے روتے بھی یہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے حضور سے پھر اجازت مانگنی ہے کہ حضور واپس تو جا رہا ہوں پہلے تو التجا یہ کرنی ہے کہ حضور تیرا منگتا نہ دربدر جائے تیرا منگتا نہ دربدر جائے تیری دہلیز پر ہی مر جائے سیدی آلہ حضرت خوب لکھتے ہیں نا کہ پھر کے گلی گلی تبا تھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ہو کر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہمیں اٹھا مدینے کے دن بڑے جلدی گزر جاتا ہے ساری زندگی یاد آتے ہیں کہ کاش واپس نہ آتے ہیں ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے کلب حیران کی تسکیم وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی چھوڑایا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلے رضا سارا تو سامان لے ہمارا تو سب کچھ مدینے میں ہے مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے اللہ کرے کہ اب کی بار جائیں تو آقا بس اپنے قدموں میں ہی رکھیں اور ہمارا آخری وقت وہی گزرے جنت البقی ہمارا مدفن ہو جائے کیسے مدینہ چھوڑے عاشق رسول بہرحال اب مجبوری ہے کافلے کی رخصت کا وقت آ گیا ہے فلائٹ کا ٹائم آ گیا ہے تو ہو سکے تو روتے روتے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے حضور پھر جلد بلائیے گا امیر علیہ السنت کا بڑا پیارا کلام ہے نا کہ الودا تاجدار مدینہ شہر جانا کی رنگی فضاؤں اے معتر معتر ہواں لو سلام آخری اب ہمارا الودا تاجدار مدینہ سالے آئندہ شاہِ حرمتو سالے آئندہ شاہِ حرمتو موسیقی سالے پر یہ کروں موسیقی تُو مدینہ موسیقی 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 عرص کرنا آقا سے لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح آقا سے عرص کرتے ہوئے ہو سکے تو جس طرح ماں سے بیٹا بچھڑتا ہے بچہ بچھڑتا ہے یہ کیفیات ہوں پھر مڑ مڑ کے دیکھیں کہ شاید پھر آقا بلالیں پھر روتے روتے واپس آنا ہے اور اب دل میں یہ کیفیات رکھنی ہے کہ مجھ گناہگار کو اتنی بڑی مجھ پر مہربانی کی گئی اب زندگی ان کی سنت کے مطابق گزاروں گا اب نبی پاک کو ناراض نہیں کروں گا اللہ رسول کی فرما برداری کروں گا علماء سے یہ پوچھا گیا کہ پتا کیسے چلے کہ حج قبول ہوا کے نہیں علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ دیکھو حج کر کے آیا ہے اور نیک بن گیا ہے گناہ چھٹ گئے ہیں نیکی والے کام شروع کر دیئے ہیں تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا ہے اور جیسا گیا تھا وہی گناہوں کا سلسلہ وہی حرام روزی تو پھر ڈر ہے کہ حج قبول نہیں ہو ہم نے بدلنا ہے حج مقبول کی نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ بندہ بدل جائے اللہ مجھے اور آپ کو حج مقبول عطا فرمائے ایسا سفر نصیب فرمائے کہ زندگی بدل جائے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائے رسول پاک کے پسندیدہ امت ہی بن جائے سچے عاشق رسول بن جائے اور اللہ بس بار بار ہمیں ہر امین تیبین کا سفر نصیب فرمائے ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں ساری مسیبتیں اور راہ میں جو آزمائشیں ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں بڑے مسائلیں لوگوں کے مگر جب بلائی آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بس پکارے جائیں درود پڑھتے رہیں دعائیں کرتے رہیں ہم نے دیکھا ہے عرب و پتی لوگ نہیں جاتے اور بلانا بلاوہ آتا ہے تو غریب بھی پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا بلاوہ بھی آئے گا اللہ ہم سب کو تو ہم نے تصور میں سفر کیا ہے اللہ حقیقی سفر بھی نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی نمین یہ ہے پیاری دعوت اسلامی جو ہمیں ہمارے فرائض علوم بھی سکھاتی ہے مکہ مدینہ کی محبت بھی سکھاتی ہے شریعت کے احکام بھی سکھاتی ہے تو کیوں نہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں دعوت اسکامی کے اجتماعات میں آتے رہیں مدنی کافلوں میں سفر کریں ہم نے کئی بار دیکھا لوگ مدنی کافلوں میں گئے اور وہاں جا کے مدینہ کی دعا کی اس کی برکت سے انہیں سفر حرمین نصیب ہو گئے تو مدنی کافلوں میں جایا کریں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے ہر سال تم حج پر بولانا یا رسول اللہ